بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَطِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ اُخْصِرْتُمْ فَمَسْتَئْسَرَ مِنَ الْحَدْ وَلَا تُحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ عَتَّى يَبْلُغَ الْحَدْ يُوْمَحَلَّةِ وَقَالَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَلَوْا عَنَّهُمِ غَلَمُوا عَنْقُسَهُمْ جَاؤُكَ فَاسْتَغْفَرُ اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَعُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابَ الرَّحِيمَا صلوات اگرچہ لوگوں کو مجھ سے یہی شکایت ہے کہ میری مجالس یا تقاریر میں ضرور بہت کم ہوتا ہے لیکن آج خاص طور پر اس لیے ہم نے اس کی درخواست کی کہ اب جو آپ کا پورا سفر ہے چاہے عمرہ ہو چاہے زیارت اس کا بہترین توفہ جو آپ لے کر وہاں جا رہے ہیں اور جس توفے کو بار 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 اور بار بار آپ مدینہ منورہ میں بھی اور انشاءاللہ شام میں بھی معصوم اور معصومہ کی بارگاہ میں پیش کریں گے وہ یہی توفہ درود ہے ہماری یہ تقریر بنیادی اعتبار سے تو مسائلِ عمرہ اور زیارت کے بارے میں ہے اردو زبان سے اس کا کوئی تعلق نہیں لیکن صرف یہ سمجھانے کے لیے درود کی فلوسفی کیا ایک جملہ مجھے اردو زبان کے حوالے سے کہنا پڑ رہا وہ یہ ہے کہ گزشتہ چند سالوں میں ہماری اردو زبان مجھے لگ رہا ہے کہ میں بالکل بظاہر موضوع سے ہٹ کے بات کر رہا ہوں ہماری اردو زبان کا غلیہ بری طرح سے بگاڑا گیا اس میں باقی ساری چیزیں تو عدبی پہلو رکھتی ہیں لیکن ایک چیز کا مذہب سے بھی تعلق ہے اور وہ یہ ہے کہ اصل اردو میں یہ لفظ نہیں تھا کہ درود پڑھیں یا سلوات پڑھیں یہ لفظ نہیں تھا پڑھنا کوئی چیز نہیں جو اصل اردو میں تھا سلوات بھیجیں درود بھیجیں یہ عربی اور فارسی کے لفظ کا ترجمہ ہے بھیجنا درود کے ساتھ اور سلوات کے ساتھ ہمارے محاوریں بھیجنا یہ عربی سے آیا وہ اسی لیے ہے کہ یہ کوئی پڑھنے کی چیز نہیں کہ آپ نے ضرور پڑھ دیا تو آپ سمجھے یہ جیسے اور بہت ساری قرآن کی اور دعاوں کی عبارت پڑھی جاتی ہے نہیں یہ توفہ اور ایک ہم جیسا حقیر غلام یا کنی آل محمد کو کیا توفہ پیش کر سکتے ہیں ہماری حیثیت کیا ہماری بسات کیا ہم جو دیں گے انہی کے تفیل و توسس سے ہم کو ملا ہوا اور وہ درود وہ توفہ جو نہ صرف یہ کہ ان کو پسند بلکہ اگر اسے توفہ کے حوالے سے آپ سمجھیں تو ایک اور مذہبی غلطی جو آج کل زیادہ بڑھ گئی ہے ہمارے بزرگ علماء کرام کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد اب لوگ کوجیوں بھی نہیں دے رہے ورنہ مجھے یاد ہے کہ میرے اپنے مرہوم استاد مولانا جہر صاحب علی اللہ مقام ان کے سامنے کوئی یہ لفظ کہتا تھا تو وہ اسی وقت ٹوکتے تھے اور وہ یہ کہ درود کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ ایک ایسی عبادت ہے جس میں اللہ بھی شریک ہو رہا ہے جو کوئی عبادت میں شریک ہو وہ اللہ نہیں ہوتا ہے عبادت کا مطلب یہ ہے کہ کوئی اور معبود ہے جس کی عبادت کی جا رہی ہے تو مجھے اچھی طرح یاد ہے میری جوانی اب تو بڑاپا ہے آغاز جوانی جب کبھی مولانا جہر صاحب قبلہ کی کسی تقریر میں شریک ہوا یا یہ کہ ان کے سامنے کسی شاعر نے ایسا شیر کہہ دیا تو وہ اسی وقت ٹوک دیا کرتے کہ اللہ کسی کی عبادت نہیں کرتا تو وہ درود جو ہے نا وہ توفہ کا تصور رکھتی ہم بھی توفہ پھیجتے ہیں اللہ بھی ایک توفہ پھیجتا ہے آل محمد کے تھا اور اسی لئے میں نے آپ کو اس پہلی کلاس میں یہ پہلی کلاس کراچی میں ہے انشاءاللہ اس کے بعد کے کلاسس یا مکہ یا مدینہ یا دمشق مختلف مراحل جو ہمارے اور آپ کے بیس دن کا ساتھ سفر اس میں مختلف کلاسس ہوتی رہیں گی لیکن پہلی کلاس میں آپ کو اس چیز کی ٹریننگ دی جو آپ کو اتنی اچھے طریقے سے آپ کے والدین نے دی ہوئی یعنی درود کی کہ آپ کو یہ شکایت ہو جاتی ہے کہ مولانا آپ کی تقاریر میں درود اتنا کم کیوں ہوتا ہے اس سفر میں قدم قدم پہ آپ کو اس تحفہ درود کی ضرورت ہوگی اور آگے چاہت میں بیان نہ کر سکوں آگے سے مطلب اس اہم ترین اور مبارک ترین سرزمین میں لیکن ایک تارگٹ آپ کو مکہ کے لئے ایک تارگٹ مدینے کے لئے اور ایک تارگٹ آپ کو جمعش کے لئے اپنے پاس رکھنا اور وہ یہ ہے کہ تینوں شہروں میں الگ الگ کم سے کم ایک ہزار مرتبہ درود آپ کو مکمل کرنا اس کا ثواب اس کی فضیلت اس کا فائدہ یہ تو انشاءاللہ وہاں کی تقاریر میں آپ کے سامنے آئے گا مولانا آپ اتنا پیچھے بیٹھیں یہ کرسی آپ کے لئے آئیے دشیر لائیے یہ یہ یہاں دشیر لائیے تو یہ آپ اپنے پاس کہیں نوٹ کر کے رکھ لی جائے گا ایک مرتبہ میں نہیں چھے دن اگر آپ کا قیام ہے تو اس کو چھے دن میں تقسیم کر رکھیں اچھا اب یہ جو میں نے ایک بات کہی یہ تفاہ جو آپ یہاں سے لے کے جا رہے ہیں اور اصل میں یہ تفاہ تو آپ کو وہیں پیش کرنا لیکن اس کے حوالے سے ہماری گفتگو شروع ہو رہی ہے سورہ نیسا کی اس آیت سے جو پہلی مرتبہ کراچی کے نجفی حال کی تاروان خضر کی اس پہلی تقریر کا سرنامہ بنی ہے لیکن انشاءاللہ مدینہ منورہ کے قیام میں ہماری جتنی مجلسیں ہوں گی وہ سب اسی آیت کی روشنی میں ہوں گی اور جیسا کہ ابھی ابھی پتا چلا کہ خواتین اور حضرات میں سے بعض اس سے پہلے حج کر چکے ہیں تو اگر دوران حج انہوں نے میری کسی تقریر کو سنا تو مدینہ کے اندر عمرہ ہو کے حج یہی ایک آیت ہمارا سرنامہ ایک کلام قرار پاتی ہے کیونکہ یہ آیت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ہمیں ضرورت کیا پیش آرہ یہ مدینہ جانے گی آیت میں حصر نہیں یعنی آیت یہ نہیں کہہ رہی کہ صرف اسی کام کے لیے مدینہ جا رہے ہیں لیکن اہم ترین ہمارا مقصد وَلَوْ أَنَّهُمِ ذَلَمُواْ أَنفُسَهُمْ اچھا یہ آیت رسولِ خدا کی زیارت کے آخر میں بھی ہے عموماً زیارتیں ختم ہوتی ہیں السلام علیکہ ورحمت اللہ وبرکاتہ لیکن رسولِ خدا کی زیارت ختم ہوتی ہے قرآن کی اسی آیت پر اور اس آیت کے فوراً بعد پھر ہمارا جملہ ہوتا کہ آئے اللہ میں اسی آیت کے حکم کی پابندی کرتے ہوئے بلکہ آئے اللہ بین ہے اے رسولِ خدا میں اسی آیت کے حکم کی پابندی کرتے ہوئے اس لئے آپ کے پاس آیا ہوں تاکہ اپنے گناہوں کو معاف کرواؤں وَلَوْ أَنَّهُمِ ذَلَمُواْ أَنفُسَهُمْ کاروانِ خضر کے سن دو ہزار آٹھ کے اپریل کے عمرہ اور زیارت قافلے کی یہ پہلی کلاس آپ کا سفر شروع ہو گیا اسلام میں نیت پہلے ہوتی عملباد میں ہوتا ہے تو آپ کی نیت پختہ آپ کا سفر شروع ہو چکا اور اس سفر کا ایک اہم ترین مقصد یہ بکایا جا رہا کہ اے حبیب ان گناہگاروں کو یہ پیغام پہنچا گیا کہ اگر انہوں نے ساری زندگی اپنے آپ پہ ظلم کیا مگر ایک بار جاؤ کا تیرے پاس آ جائے اور اس طرح سے تیرے پاس آ جائے اس طرح سے تیرے پاس آ جائے کہ وَسْتَقْفَرَا لَهُمُ الرَّسُولِ کہ تُو راضی ہو جائے اس کی زیارتوں کا بھی اہم ترین مقصد یہی ہے کہ اس طرح سے شہزادی زینب کے روزے پہ حاضری دینا ہے کہ اللہ کے رسول راضی ہو جائے اور وہ کس طرح راضی ہوں گے اور شہزادی کو کس طرح راضی کرنا اس کے لیے بھی ہمارے پاس اتھارہ دن ہیں انشاءاللہ لیکن سفر کے آغاز میں ہی اب آپ کو نیت یہیں پہ بنا لینا نماز کا اللہ اکبر کہہ کہ الحمد کسورہ آپ بعد میں پڑھتے ہیں پہلے آپ نیت تیہ کر لیتے ہیں کہ میں کیا کر رہا ہوں اور کیوں کر رہا ہوں اب یہ جو میری ایک عادت ہے کہ میں اچھے خاصی گفتگو میں چھلانگ لگاتا ہوں فقہ کی جانب نماز کی نیت پہ آپ تیہ کرتے ہیں کیا کر رہا ہوں کیوں کر رہا ہوں قربطن اللہ اسی طرح سے اس سفرے عمرے اور زیارت کے آغاز میں یہیں بیٹھ کے آپ کو تیہ کر لینا کیوں جا رہا ہے اس لیے جا رہا ہے کہ اللہ کی توابیت اور رحمت کو حاصل کریں طریقہ اس آیت میں مختصر آیا ہے انشاءاللہ ایک ایک گھنٹے کا میرا بیان آپ کو اٹھارہ جگہ ملے گا اٹھارہ دن ملے گا اس میں اس کی تفصیل آئی اب بیچ میں ایک لفظ میں نے استعمال کیا کہ جانے والے تو بہت ہوتے ہیں لیکن کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ رسول کو اتنا راضی کریں کہ رسول ان کے حق میں دعا کرنے کو تیار تین قسم کی لوگ وہاں جاتے ہیں ایک وہ جاتے ہیں کہ اس طرح سے رسول کو راضی کرتے ہیں کہ رسول کی دعا لے کے آتے ہیں ایک وہ ہوتے ہیں کہ اس طرح وہاں جاتے ہیں کہ جیسے گئے ویسے ہی آگئے اور ایک وہ ہوتے ہیں کہ اس طرح وہاں جاتے ہیں کہ جتنے دن رسول کے شہر میں رہتے ہیں رسول کو اتنی ناگواری زہمت و تکلیف ان کی وجہ سے ہوتے ہیں کہ میں اپنے الفاظ میں کہہ رہا ہوں لیکن یہ کئی حدیثوں کا خلاصہ الفاظ میرے اتنی پیغمبر کو تکلیف ہوتی ہے کہ پیغمبر چاہتے ہیں کہ جتنے جلدی یہ میرے شہر سے چلے جائیں اتنا اچھا یہ بھی ایک کٹیگری ہے تو ہم جو جا رہے ہیں تو قرآن نے مقصد بتا دیا رسول کو رازی کرنے کے لئے اس کا طریقہ آتا رہے گا اپنی جگہ پر اور یہ بھی ہماری قوم کا ایک بہت بڑا مسئلہ بن چکا اگرچہ تقریباً سارے مسلمانوں کا ہے لیکن ہمارا زیادہ باقی مسلمانوں کا مسئلہ حج کی حوالے سے یا عمرے کے حوالے سے ہمارا مسئلہ حج عمرہ نجف و کربلا کازمین و سامرہ مشہد و قم اور زینبیہ اور شام کو ملا کر کہ گزشتہ چند سالوں جس کسرت کے ساتھ قافلوں کی تعداد بڑھی ہے جانے والے ظاہرین کی تعداد بڑھی ہے اس کسرت کے ساتھ ہمیں معاشرے کے اندر خرابیاں نظر آ رہے ہیں واپس آنے کے بعد زیارت پر جانے والوں کے وہ اثارات نہ ان کی ذات پر نظر آتے ہیں نہ ان کے خاندان پر نہ ان کے اعتراف پر جیسے گئے ہیں ویسے ہی آ جائے تب بھی غنیت ہے کبھی کبھی لگتا ہے کہ جیسے گئے ہیں اس سے زیادہ بری حالت میں آتے ہیں شاید اسے ایک تصور کی وجہ سے کہ پیدا ہونے سے لے کر یا بالک ہونے سے لے کر آج تک جتنے گناہ کی ہیں سب تو مارک ہو گئے ہیں یہ گاڑی زیرو میٹر کی ہو گئی ہے تو دوبارہ نئے سرے سے گناہ شروع کر چاہے یہ خیال ذہن میں اس طرح سے نہ ہو جس بتمیزی سے میں نے کہہ دیا لیکن وہ اثارات نظر نہیں آ رہے ہیں ہر عمرہ ہر حج اور ہر زیارت اپنے ساتھ ایک اثارات لے کے آنا چاہیے انشاءاللہ پچیس تھی سال میں نے حج کے قافلوں کے حوالے سے بھی یہ کوشش کی زیارت کے بھی کئی سال میں قافلے لے کے گیا اس میں بھی میں نے کوشش کی اور یہ جو زیارت کا سلسلہ بیچ میں ایک دفعہ قافلوں کے شکل میں میرا رک گیا تھا اور برادر محترم علی رضا صاحب کے ازہد اسرار پر میں نے اس کو دوبارہ قبول کیا تو اس میں ایک بہت بڑا مقصد میرے ذہن میں یہ بھی تھا کہ اتنے ظاہرین بڑھ چکے ہیں اس کے باوجود بظاہر کوئی ایسا نظر نہیں آتا کہ زیارت کا کوئی اثر ہوا ہو اب یہ باتیں اٹھارہ دن آپ سنیے گا یہاں تو پھر بھی آپ زیادہ اکتا جائیں گے تو اٹھ کے چلے جائیں گے مکہ مدینہ میں کہاں اٹھ کے جائیں گے اس لئے وہاں پہ میں کھل کے یہ بات کروں گا اور اسی ایک جملے کے ساتھ ایک چھوٹی سی بات اور عرض کر دیں وہ یہ ہے کہ آج اس وقت میں جسمانی اعتبار سے اس قابل نہیں ہوں کہ کوئی لمبی تقریر کر سکا ایک تو جو حج کا سفر ہم نے ماہ نومبر میں شروع کیا وہ ابھی جا کر میرا سفر مکمل ہوا مارچ کی بائیس تاریخ کو میں نے سمجھی ہے وہ والا سوٹگیز اپنے گھر میں رکھا اور گھر والوں نے بھی پتہ نہیں کتنے دنوں کے بعد مجھے دیکھا ساری دنیا دیکھ اتنے مختلف جگہ پہ گیا اتنی زیادہ تھکن رہی اس مجمع میں مجھے ایک آدھ اپنے حاجی ساتھی نظر آ رہے ہیں ان کو لگ رہا ہوگا حج بہت پرانی بات میرے لئے تو حج کا سفر ابھی چل رہا ہے پھر علی رضا صاحب خاص ان کا حکم تھا اس لئے میں صحیح معنی میں تھکن اتارنا دزور کی بات خالی جو آخری میری فلائٹ تھی اور تالیس گھنٹے کی اس کی تھکن بھی نہیں اتری کہ بتیز گھنٹے کی یہ فلائٹ لے کے مجھے دوبارہ آنا پڑا نہ میرے جسم میں اتنی طاقت ہونی چاہیے اور نہ ہی میری کمر میں اتنی طاقت ہونی چاہیے کہ میں کھڑا ہو کے کوئی بات کروں یا بیٹھ کے تو لیٹنے کا وقت اگر قبر میں لیٹنے کا مرحلہ بھی کچھ دور ہے تو مستر پہ لیٹنے کا تو مرحلہ لیکن پتہ نہیں کیوں مہدرم علی رضا صاحب سے اکثر لوگوں نے یہ سوال کیا کہ آپ نے مولانا صادق صاحب کا نام استعمال تو کیا وہ آ بھی رہے کہ نہیں آ رہے اس سوال کا جواب دینے چاہیے اگر کہ میں تین چار دن مزید اپنے شہر میں کچھ تھکن اتار سکتا لیکن فقط اس سوال کا جواب دینے کے لیے مجھے فوراں واپس آنا پڑا تاکہ جو لوگ زیارت میں میرے ساتھ جانے کا ارادہ رکھتے ہیں اگرچہ ہر ارادے کے ساتھ مولا متقیان کا وہ جملہ تو اپنی جگہ ہے عرف تو ربی بے فسقل ازائم میں نے اپنے رب کو پہچانا نیتوں اور ارادوں کے ٹوٹ جانے سے لیکن جن کی نیت مکمل و پختہ ہے ان کو یہ اتمنان ہو جائے کہ نہ میرا نام غلط استعمال کیا گیا نہ علی رضا صاحب نے کسی کو میرا نام استعمال کر کے دھوکہ دینے کی کوشش کی اور ایک اصول میں ابھی سے آپ کو بتا دی کہ اور کسی کی ذمہ داری تو میں نہیں لیتا ہوں لیکن کاروان ابو ذر اور کاروان خضر کی جانب سے جب اسی پروگرام میں میرا نام آئے گا اس کا مطلب یہ تیش شدہ ہے کہ میرا ان سے وعدہ ہے پھر اگر میں نہ پہنچ پاؤں تو وہ میری کوتا ہی ہوگی ان کی نہیں اچھا اب علی رضا صاحب جنہوں نے اس کاروان کو تشکیل دیا ان کے حوالے سے ایک بات میں یہ کہ کہ ان سے پہلے بہت سارے مومنین کرام اسرار کر رہے تھے کہ مولانا حج تو آپ کراتے ہی رہتے ہیں عمرے اور زیارت پر آپ کے ساتھ جانے کا دل چاہتا ہے آج آپ کو لگے گا کہ اصل موضوع پر گفتگو کم ہو رہی ہے مولانا اپنے حالات پر زیادہ بیان کر رہے ہیں لیکن یہ ساری چیزیں نہ صرف یہ کہ آنے والے اٹھارہ دنوں ہیں بلکہ جب تک زندگی رہے گی تو آنے والے باقی سالوں میں بھی آپ کے کام آئے گی اور میں نے ہمیشہ اپنی ان مصروفیات کی بنا پر جس میں چار چار اور چھے چھے مہینے نہ گھر کو دیکھنے کا موقع ملتا ہے نہ گھر والوں کو ہمیشہ منع کیا لیکن آخر میں برادر محترم علی رضا صاحب اس بات کو اس وجہ سے میں نے مانا کہ نمبر ایک زیارت کے حوالے سے میں نے دیکھا کہ زیارت کا سفر وہ فائدے لے کے نہیں آ رہا سوائی ایک فائدے کے خود زیارت کرنا اپنا ایک سواب ہے وہ فائدے لے کے نہیں آ رہا جس کی وجہ سے اسلام نے زیارت کو رکھا اسلام میں جو زیارتیں آئیں ہیں ماسومین کی اس کی بھی ایک مسئلہ ہے وہ میں بتا چکا ہوں تھوڑا بہت ابھی بتایا باقی اعلان کر چکا ہوں مکہ دوسری بات یہ کہ بہت ہی پرانا کھسا پٹا لطیفہ لیکن کچھ ایسے حالات سامنے آئے کہ مجھے لگ رہا کہ آج کا ہمارا زمانہ اسی لطیفے کا زمانہ لطیفہ یہ ہے بہت پرانا لطیفہ ہے اتنا کہ سنسن کے ہنس ہنس کے ہم تھک چکے اور وہ یہ ہے کہ کوئی آرابی جنگل میں رہنے والا نہ دین کی خبر نہ دنیا کی خبر علف کے نام لٹوی نہیں جانتا وہ کسی کام سے شہر آیا نماز کا وقت تھا سوچا نماز جماعتی پڑھ لو پیش نماز پتہ نہیں اس دن کس موڑ میں تھے انہوں نے علم کے سورے کے بعد نہ انہا انزلنا پڑھا نہ سورہ اثر نہ کوثر سورہ بقرہ شروع کر دی سورہ بقرہ قرآن کریم کا سب سے لمبا سورہ ایک گھنٹہ تو لگتا ہی لگتا اب اس کو یہ بتا کہ سورہ بقرہ کتنا لمبا زندگی میں کبیس نے قرآن پڑھا ہو تو پتا جلے کبھی اس ٹانگ پہ زور دے رہا ہے کبھی اس ٹانگ پہ زور دے رہا ہے کھڑے کھڑے تک گیا اب ختم ہوگا اب ختم ہوگا اب ختم ہوگا آجا سورہ بقرہ ہے بھی ایسا جیسا ہاں بعض وقت بعض ذاکرین اور علماء کی مجلسیں ہوتی ہیں کبھی میری مجلس بھی ایسی ہو جاتی ہے جبکہ میں نہ ذاکرین کے کیٹیگری میں نہ علماء کی ایک طالبیں کہ لگتا ہے پتا ابھی ختم ہونے والی ہے انداز ایسا ہے کہ پتا آخری جملے آگیا مسائب شروع ہونے پھر ایک نیا موضوع شروع ہوگیا پھر لگا کہ اب ختم ہونے والی ہے پھر ایک نیا موضوع سورہ بقرہ بھی ایسا ابھی ایک موضوع چل رہا اس کے آخری آخری جملے آگیا لگ رہا پتا ابھی ختم ہونے والا پھر ایک نیا موضوع شروع خیر جوتو کر کے سورہ بقرہ کے ساتھ نماز ختم ہوئی اور بگ گیا دو مہینے بعد پھر کسی کام سے آیا اب امام جماعت نے الہم کے بعد سورہ فیل شروع کیا سورہ فیل کیتا ہے اتنا منہ سا سورہ ہمارا مسئلہ ملا گئے شیعوں کا تو چلیں اس کے ساتھ سورہ قریج بھی پڑھنا ہوگا لیکن عام مسلمانوں کے پاس تو اتنا سا سورہ لیکن اس کو کیا پتا ہے اتنا سورہ بقرہ کے معنی گائے فیل کے معنی ہاتھ جیسے ہی سورہ فیل شروع کیا وہ رسی توڑا کے بھاگا یعنی نماز توڑ کے بھاگا کہ جب گائے کا سورہ ایک گھنٹے کا تھا تو آج تو ہاتھی کا سورہ ایک کم سے کم تین گھنٹے تو لگیں گی اتنا وقت نہیں ہے میرے پاس آج کل ہمارے یہاں بھی کچھ ایسی قیفیت ہو رہی وہ کیا کیا رب کیا ہے اس بات کا میرے کاروان خضر کے عمر زیارت کے ساتھیوں سے خطاب کرنے گا رب کیا جس کی وجہ سے بھی خاص میں نے برادر محترم علی رضا صاحب کی اس خواہش کو قبول گیا وہ یہ کہ آہستہ 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 محنتے کرنے کے بعد مسئلے سمجھانے کے بعد بہت سارے مومنین اور مومنات کی سمجھ میں یہ تو آ گیا کہ حج تو بچوں کا کھیل نہیں ہے اس کو بڑی سنجیدگی کے ساتھ کرنا اس کے واجبات ہوتے ہیں اس کی پہلے سے معلومات لینا ہے اس کے مسائل معلوم کرنا ہے حج کی فلا غلطی سے یہ نقصان ہوتا ہے فلا سے یہ نقصان ہوتا ہے یہ آہستہ آہستہ تقریبا ہر ایک کی سمجھ میں آ گیا چنانچہ حج پہ جانے والوں کی احتیاط میں دیکھتا بھی ہوں اور ایک چھوٹی سی مثال یہ ہے کہ حج پہ جانے سے پہلے کوئی قافلہ آج کل مجھے نظر نہیں آتا جو کم سے کم تین چار گھنٹے کے مسائل کی کلاس نہ لیتا ہو پہلے تو یہ کچھ نہیں ہوتا اب لوگ مسائلے سنیں نہ سنیں یاد رکھیں نہ یاد رکھیں عمل کریں نہ کریں لیکن خود ہر قافلے کی حج پیننگ کلاس اس بات کی ایک دلیل کہ اتنا ہر ایک کی سمجھ میں آ گیا ہے کہ حج ایسی عبادت نہیں ہے کہ مو اٹھایا اور چل دی نہ صرف یہ کہ تیاری کرنا ہے بلکہ تیاری مسائل کی حوالے سے بھی کرنا ہو جب حج کے قافلہ شروع ہوا تھا اس سے پہلے ایک کلاس ایک گھنٹے کی ہوتی تھی جس میں زیادہ یہی بات ہوتی تھی سامان کیا لے جانا ہے کھانے پینے کا کیا انتظام کرنا ہے موسم کیسا ہوگا کپڑوں کا کیا سلسلہ ہے بس حج کے حوالے سے بہرال کچھ نہ کچھ مسائل کی اہمیت لوگوں کی سمجھ میں آ گئی لیکن عمرے کے حوالے سے یہ تصور ذہنوں میں قطعا نہیں استثناء ہر چیز میں ہے میں ایک عمومی ماحول کی بات کر رہا ہوں عمرے کے حوالے سے تصور نہ صرف یہ کہ نہیں بلکہ اب یہ بہت کام کی چیزیں ہیں اس کو آپ توجہ سے سنیے گا خاص طور پر جب مجھے یہ بتا چلا کہ ہمارے اس قافلہ کاروان خضر کی اکثریت نے حج بھی نہیں کیا اور عمرہ بھی نہیں کیا ونہ شروع میں میں بڑھے ریلیکس موڈ میں آیا تھا کہ عمرہ تو ہر ایک نے کر لیا ہوگا تو عمرے کے بارے میں ان کو کیا بتانا صرف جو اہم اہم غلطیاں ہیں وہ بتا دوں گا خیر یہ بات اپنی جگہ صحیح ہے کہ آج کچھ نہیں بتانا عمرے کے بارے میں بھی ساری باتیں جب ہم مدینہ منورہ پہنچیں گے اس وقت بتائی جائیں ہمارے پاس پانچ دن ہوں گے مدینہ میں جس کے بعد ہمیں مکہ جا کے عمرہ کرنا لیکن وہ جب پانچ دن مدینہ میں ہم عمرے کے بارے میں بتائیں گے اس کی اہمیت ابھی بتائی جا رہی ہے اور وہ یہ کہ عمرے کے بارے نہ صرف یہ کہ ابھی تک لوگ بہت ہی زیادہ لا فرواہی سے کام لے رہی ہیں بلکہ گزشتہ تین چار سال کے جو حج کے قافلے میں لے کے گیا ایک تو میرا اپنا قافلہ ہے کاروان ابو ذر اس کی علاوہ بھی دوسرے قافلوں میں میں خدمت انجام دینے کو تیار رہتا ہوں تو یہ اندازہ ہوا کہ کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو حج پر آ رہے ہیں ان کا حج اس لیے غلط ہو رہا حج غلط ہو رہا کیونکہ جو وہ عمرہ تین مہینے پہلے کر کے جائے تھے یا تین سال پہلے وہ عمرہ غلط کر کے آئیں یہ جملے کو سمجھئے اس کی ایک اہمیت وہ تین سال پہلے کا عمرہ غلط کر کے آئیں اس لیے ان کا حج غلط ہو گیا اب پتہ بھی کب چلا جب کوئی وقت ہی نہ تھا ہمارے پاس ان کے مسئلے کو درست کرنے اب میں اس کو ذرا سمجھا رہا ہوں لیکن پہلے اصل جملہ پورا ہو جائے تو میں نے یہ دیکھا کہ عمرہ کے حوالے سے لوگ ابھی تک کتنے لاپروان کہ سمجھتے ہیں کہ عمرہ حج جو ہے وہ بڑی عبادت وہ ہے ہاتھی عمرہ ہے گائے ہاتھی میں ساری اہمیت ہے ہاتھی میں زور ہے اس لیے اگر ہاتھی کو برداشت کرنے کی طاقت نہیں تو رستہ تھوڑا کے بھاگو آج بھی کئی لوگ اس لیے حج نہیں کرتے ہیں کہ مولانا حج میں تو بہت تکلیفیں ہیں بڑی زہمتیں بہت بکرے واجب ہو جاتے ہیں تو سارے عمرے پہ بھی واجب ہوتے ہیں لیکن عمرے کو چھوٹی عبادت سمجھ کے اور خاص طور پر جب سے یہ تصور ذہنوں میں آیا کہ عمرہ تو سنت عبادت ہے اگر تھے عمرہ سنت عبادت ہے کہ فوراں بعد علماء ایک جملہ لکھتے ہیں اب اس جملے کے خاصی تشریح ہو سکتی ہے جس کا وقت آج نہیں مکہ مدینے میں ہم لوگ کیا کریں یہی مسائل پر بات کریں لیکن ایک جملہ اکثر علماء لکھتے ہیں کہ عمرہ اس اعتبار سے بڑی عجیب عبادت ہے کہ شروع کرنا تو آپ کے اختیار میں ہے ختم کرنا آپ کے اختیار میں نہیں سنت عبادتوں میں ایسا نہیں ہوتا سنت عبادتوں کا شروع کرنا بھی آپ کے اختیار میں ہے اور ختم کرنا بھی آپ کے اختیار میں عمرہ شاید واحد سنت عبادت ہے کہ آپ کی مرضی آپ کریں کے نہ کریں لیکن ایک بار شروع کر دیا تو اب آپ کی مرضی نہیں ہے کہ جس وقت جس طرح دل چاہے ختم کریں اور یہی وجہ کہ بعض علماء قرآن کی اس آیت کی تفسیر میں جسے آج میں نے خضبے کے بعد پڑھا یہ نکتہ لکھا قرآن کی کیا آیت آج میں نے تلاوت کی حاج اور عمرے کو اللہ کے لئے مکمل کر شروع کرنے کی بات نہیں ہے عمرہ عمرہ ختم کرنے کی بات اس لئے کہ شروع کرنا نہ کرنا وہ آپ کے اختیار میں عمرہ چاہے آپ کریں چاہے نہ کریں ماجب تو نہیں لیکن اسے مکمل کرنا آپ کے اختیار میں نہیں اسے مکمل کرنا پڑے گا اب لوگوں کے ذہن میں میں نے یہ خیال پایا اس کے بعد میں نور ابل اول کا مجلسی نکتہ فارس کرنے جا رہا ہوں لیکن اپنے اس طریقے لوگوں کو یہ شکوا ہے نا کہ مولانا نور ابل اول کو بھی آپ ہمیں خوش نہیں کرتے ہیں دو چار باتیں سنا کر ہی جاتے ہیں تو عمرے کے بارے میں یہ جو خیال یہ مستحب ہے کوئی غلطی بھی ہو گئی تو کیا حرج ہے دیکھیں یہ جملہ کسی حد تک زیارت کے لئے ٹھیک کسی حد تک زیارت واجب نہیں چنانچہ اگر آپ زیارتوں پر گئے اور وہاں آپ سے کوئی غلطی ہو گئی آداب زیارت میں کوئی دعا مس کر گئے اس نے دخول نہیں پڑا زیارت کی نماز رہ گئی کچھ زیارت کے جملے رہ گئے کوئی حرج نہیں وہ واجب نہیں وہ مستحبات میں سے اسی کے ساتھ آج کل عمرے کو ملا کے لوگ کرتے ہیں اب تو بہت کم لوگ ایسے رہ گئے جو خالی زیارت کے لئے جاتے ہیں سوائے کربلہ مولا کی زیارت کی پیچیدگی ہوں گے باقی ہر آدمی کہ زیارت کے ساتھ عمرہ ضرور ملا لیتا اور تصبر بہی زیارت میں بھی اللہ معاف کر دیتا ہے کیونکہ کوئی چیز واجب نہیں عمرے میں ایسا نہیں عمرہ ایک بار آپ نے شروع کر دیا نہ صرف یہ کہ یہ حج کی طرح سے آپ کے لئے پابندیاں لائے گا بلکھے بلکہ حج کی تو کئی غلطیاں ایسی ہیں کہ جس کی بنا پر آپ کا حج غلط ہو گیا میں نے کوئی چھوٹی بات نہیں کہی ہے بھئی آسمان زمین پہ گر پڑا حج غلط ہو گیا لیکن بہارات آپ جب وطن واپس آئے حلکے بھلکے آئے عمرہ وہ عبادت ہے کہ چونکہ شروع آپ کر سکتے ختم آپ نہیں کر سکتے اگر اس میں آپ نے غلطی کر دی تو پاکستان آ کر بھی عمرہ آپ کے ساتھ چمٹا رہے گا قبر میں جانے تک اس جملے کی تشریح ہی آج کی کلاس کا مقصد ہے بس اور اس کے بعد میں تو صرف برادر محترم علی رضا صاحب کی اس خواہش کر کہ لوگوں کو یہ یقین ہو جائے کہ انہوں نے غلط اعلان نہیں کیا یہاں پہ حاضر ہوا اور یہ نکتہ خاص طور پہ بتانا تھا اس لیے کہ جیسے حچ کے ساتھیوں سے میں کہتا ہوں کہ آپ ذریعہ بنیں دوسرے لوگوں تک پیغام پہنچانے کا وہ آپ سے بھی ارز کر رہا ہوں کہ عمرہ جو ہے میں یہ نہیں چاہتا کہ اس سے آپ اتنا گھپڑا جائیں کہ عمرہ کا ارادہ چینج کر دیں نہیں اتنا ثواب و فضیلت اس کی ہے وہ آپ وہاں سنیے گی لیکن صحیح عمرہ اور صحیح عمرہ کے حوالے سے دو تین گول مول باتیں تو میں نے ارز کر دی اب آئیے ذرا کھل کے ایک بات پتا دیں اللہ کا گھر خانے کعبہ مکہ میں اور مکہ دنیا کا وہ شہد جس میں آپ جب داخل ہوں گے تو آپ کے واجب کہ یا حج کی نیت سے داخل ہوں یا عمرہ کی نیت آپ کو مکہ جانا ہے اپنے کسی رشتہ دار سے ملنے کے بے شک جائیے لیکن مکہ میں آپ داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپ یا حج کا ارادہ نہ کیا یا عمرہ کا ارادہ نہ کیا اور کھل کے کہیں حج اور عمرے پہ جانے والے ایک خاص قسم کا لباس پہن کے جانا ہوتا جس سے عرفاً احرام کہا جاتا شہران احرام کیا چیز ہے وہ بہت تفصیلی مسئلہ لیکن وہ جو ایک سفید رنگ کا لباس پہنتے جس کو احرام کہا جاتا یہ پہنے بغیر آپ مکہ میں داخل نہیں ہو سکتے اور احرام خالی چادر ہے جسم پہ ڈالنے کا نام نہیں اس کا ایک پورا طریقہ کار جس کی خاص اب آتی ہے کہ جب آپ احرام پہنتے ہیں ایک بہت کونے میں چارٹ لگا ہے جس کو نہ پڑھنے کا وقت ہے نہ ضرورت پچیس چھپیس چیزیں آپ پہ حرام ہو جاتی یعنی جو آدمی بھی مکہ میں داخل ہونا چاہتا اسے وہ احرام پہن کے جانا ہے دوسرے الفاظ میں اسے پچیس چیزیں اپنے آپ پہ حرام کرنا ہے تب وہ مکہ میں جا سکتا اگلا جملہ میں توہین کی نیت سے نہیں کہہ رہا ہوں بات سمجھانے کے لئے کہ یہ والی حیثیت نہ مدینہ کو حاصل ہے نہ کسی اور زیارت مدینہ آپ اپنے عام کپڑوں میں جائیے الگ سے کوئی چیز آپ پہ حرام نہیں ہو رہی ہے کوئی پابندی نہیں آ رہی ہے مکہ میں جب آپ جائیں ہم تو الحمدللہ جا ہی عمرے کی نیت سے رہیں لیکن اگر عمرے کی نیت سے ہمیں نہیں جانا کسی اور کام سے جانا پھر بھی عمرہ کرنا ہی پڑے گا اس کے بغیر مکہ میں داخل ہونا حرام اور عمرے کا مقصد یہ ہے کہ وہ خاص لباس بھی پہنے جو ہم بھی پہنے اور یہ ساری چیزیں اپنے ہاتھ پہ آپ حرام کریں یہ تو بہت بچوں جیسا بنیادی مسئلہ اصل مسئلہ اس کے بعد کا اور وہ یہ کہ یہ تو خیر آپ نے اپنی مرضی سے عمرے کا سفر اختیار کیا احرام پہنے یہ چیزیں اپنے آپ پہ حرام کی مکہ میں چلے گا اب یہ چیزیں دوبارہ حلال نہیں ہو سکتی جب تک کہ آپ اللہ کے طریقے سے عمرہ پورا نہ کریں وَعَطِمُّ الْحَجَّ وَلْعُمْرَةَ لِلَّهِ یہ عمرہ آپ کو پورا کرنا ہے اللہ کے بھتائے ہوئے طریقے سے اگر عمرہ آپ پورا نہیں کر سکے تو یہ ساری چیزیں آپ پہ حرام رہیں چاہے جان بوچھ کے آپ نے عمرے کو چھوڑ دیا چاہے بھولے سے آپ نے عمرے کو نامکمل چھوڑ دیا چاہے بیماری کی وجہ سے آپ عمرہ پورا نہ کر سکیں آپ گئے وہاں پہ خدا نہ کرے آپ نہیں کوئی آدمی گیا کوئی ایسی شدید بیماری ہو گئی ہارٹ ایٹیک ہو گیا کچھ اور ہو گیا وہ نہیں کر سکا عمرہ اب نماز میں اگر کسی پہ ہارٹ ایٹیک پڑا اس کی نماز ختم ہو گیا لیکن عمرہ ختم نہیں ہوا عمرہ چل رہا عمرہ چل رہا ہے کا مقصد یہ چیزیں حرام ہیں چاہے دشمن کی وجہ سے آپ عمرہ نہ کر سکیں مکمل نہ کر سکیں اور چاہے مسالہ کی لائل میں سے ایک بار آپ نے حرام پہن کے مکہ میں قدم رکھ لیا اور پچیس چیزیں اپنے آپ پر حرام کر لیا اب جب تک کہ یہ مکمل نہیں ہوگا پچیس چیزیں دوبارہ حلال نہیں ہیں جان بوجھ کے آپ عمرہ توڑ کے آگئے کہ بھئی مجھ سے نہیں ہو رہا عمرہ ایسے لوگ ہیں وہ جو کچھ بھی سوچتے رہے ہیں ان کی یہ پچیس حرام چیزیں چل رہے ہیں وہ بھول گئے ان کو مسئلہ نہیں معلوم تھا وہ بیمار ہو گئے انہیں دشمن نے روک دیا عمرہ کرنے سے بھائی ہمارے سامنے سلح حدہبیہ کی مثال ہے کہ نہیں دشمنوں نے روک دیا رسول خدا کو عمرہ پورا کرنے سے ہم نہیں کرنے دیں گے آپ کو عمرہ عمرہ پورا نہ کرنے نہ کرے آدم تو یہ چیزیں اس کے اوپر حرام رہتی اور اکثر مشتہدین کے فتوے میں یہ مرتے دم تک حرام رہیں گی کیونکہ عمرے کا کوئی ٹائم پیریڈ نہیں عمرہ شروع کر دی آپ نے اب کوئی ٹائم تو نہیں ہے کتے دنوں میں مکمل کر دی اس لیے مرتے دم تک یہ چیزیں حرام ہیں حج میں ایسا نہیں حج کا ایک ٹائم کیلئے حج آپ کو ہر صورت میں ذلہچ کی آخری تاریخ رکھ مکمل کرنا ہے محرم کا چاند نمودار ہو گیا اب آپ حج نہیں کر سکتے چنانچہ اگر حج آپ نے نمکمل چھوڑ دی آدھا کیا آدھا چھوڑ دی اور محرم کا چاند آ گیا تو آپ کا حج ختم ہو گئے گناہگار ہیں حج گردن پہ باقی ہے لیکن وہ حرام چیزیں ختم ہو گئے کیونکہ حج کا ٹائم ایلیٹ چلا گیا بہت مشکل مسئلے ہیں جسے میں بہت مختصر وقت میں بیان کر کے خود آپ سے اجازت چاہوں گا پھر کاروان کے جو لوگ ہیں ان سے محترم علی رضا صاحب یا انتظامیہ کچھ بات کرے گا تو عمرہ وہ چیز کہ اگر وہ آپ نے غلط کیا یا نامکمل کیا تو اکثر مراجع کے نصیب مرتے دن تک یہ چیزیں حرام اور اگر آپ غور سے بوٹ کو دیکھیں یا ویسے ہی آپ کو معلوم کہ احرام پہن لینے کے بعد مرد کے لئے عورت اور عورت کے لئے مرد حرام ہو جاتے ہیں یعنی شادی شدہ کے لئے ان کا شریع کے حیات حرام ہو گئے جس کی اب تک شادی نہیں ہوئی ہے اس کے لئے جب کبھی شادی ہوگی اس کا شریع کے حیات حرام رہے گا ہو سکتا ہے بہت چھوٹے بچے کے لئے مسئلہ لگ لیکن اتعام مسئلہ یہی ہے اب جو جو لوگ عمرے پر گئے اور اپنا عمرہ غلط کر کے آگے ہر غلطی نہیں کچھ غلطی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اب تک ان کا عمرہ چل رہا اور یہ ساری تیزیں ان پر حرام ہیں جن میں خاص بات جو میں نے کہا تھا نور بلول والا ایک جملہ خاص بات یہ کہ شوہر پر بیوی اور بیوی پر شوہر تو ہی حرام خیر شادی شدہ لڑکے اور لڑکی پر جب کبھی شادی ہوگی ان کا شریح کے حیات حرام رہے گا وہ اپنی جگہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے عمرہ کر لیا اب یہ ساری بحثی علاق ہے کہ حکم تکلیفی ہے کہ نہیں لاعلمی ہے یادہ میں توجہ ہے تو کیا اس کا فقہی مسئلہ تفصیلی کیا ہوگا وہ چھوڑ دیں اب تو آپ اس اسٹیک پر آ رہے ہیں کہ آپ کہہ رہے ہوں گے کہ مولانا آپ ہماری جان چھوڑ دیں آج تو جان چھوڑ دوں گا لیکن اٹھارہ دن تو جو میرا طریقہ سوا سوا گھنٹے کی تقریر کے لیے آپ کو تیار رہنا پڑے گا اصل جملہ پورا ہو جائے اب جو اپنے حساب سے عمرہ کر کے آگئے لیکن لاپروائی جو میں گزشتا چند سالوں سے دیکھ رہا ہوں اس کے نتیجے میں غلط عمرہ کر کے آئے یہ ساری چیزیں آ رہا حج میں یہ غلطیاں کر کے آتے تو جیسے ہی حج کی تاریخ ختم ہوتی ان کا حج تو غلط ہو جاتا لیکن ان کی نارمل حالت واپس آ جائے عمرہ میں ایسا نہیں مرتے دن تک یہ چیزیں حرام رہیں گے جس کے اندر اس جبادی تعلقات بھی شامل ہیں اب وہ نوربیل اول والا جملہ کہا جاتا ہے کہ جی توافن نساء کسی نے اس لیے اسلام سے نکالا کہ آنے والی اولاد گربر پیدا ہو اور آج کل جس طرح اپنے مومنی جنہیں اللہ نے اور معصومین نے توافن نساء جیسی نعمت دی چنانچہ وہ اس غلطی سے بج گئے لیکن اپنی لاپروائی کی وجہ سے عمرہ غلط کر کے پھر وہی غلطی کر رہے ہیں اس لیے کہ توافن نساء اگر آپ نہ کریں تو جو نقصان ہوگا جو آپ نوربیل اول کو سنتے ہیں بہت مزے لے لے کے دعات دیتے ہیں اگر اصلی تواف حج کا آپ نہ کریں تب بھی وہی نقصان اور اگر آپ صفحہ مروہ کی صحیح درست طریقے سے نہ کریں تب بھی وہی نقصان وہ جو نقصان بتایا جاتا ہے وہ خالی توافن نساء کا نہیں عمرہ کے تین اہم واجبات میں سے ہر ایک کی غلطی کا وہی نقصان عمرہ کا تواف صفحہ مروہ کی صحیح اور توافن نساء اگر دوسرے وہ ایک غلطی کر رہے ہیں تو پھر بھی ذرا سمجھ میں آتے لیں کہ ان بیچاروں کو اپنے مزرگوں سے بیراس میں وہی غلطی ملیں ہم اگر وہی غلطی کر رہے ہیں تو ہمارے لئے تو سمجھ میں بھی نہیں آتا ہمیں تو معسمین نے پرفیکٹ حج اور پرفیکٹ عمرہ عطا کیا گزشتہ چند سالوں سے حج کے قابلے میں شامل ہونے والے لوگ جب مسائل حج سنتے ہیں تو حیرت سے کہتے ہیں مولانا یہ بھی ضروری ہے ہم نے کہا ضروری کہ ہم نے تو اپنے عمرے میں یہ کیا ہی نہیں تو پہلا نقصان شادی کے حوالے سے میں نے کہا اس لئے کہ مومن کی نگام قابل سے زیادہ ہیں اس کی شریک کے حیات ہے وہ حرام ہوئی جا رہی ہے مگر دوسرا نقصان بھی سن لی وہ یہ کہ حج اور عمرے کا ایک اصول کہ اس میں تداخل نہیں یعنی اگر آپ نے عمرہ شروع کیا جب تک کہ یہ عمرہ پورا نہیں ہوگا آپ نہ دوسرا عمرہ کر سکتے ہیں نہ حج کر سکتے ہیں کیوں کہ ہر حج اور ہر عمرے کے لیے احرام پہننا پہلا احرام اترے تو دوسرا احرام پہنا جائے یہ نہیں چلے گا اس لئے آپ نے کہا بھی پہلا احرام چل رہا آپ نے دوسرا بھی پہن لی دوسرا چل رہا تیسرا بھی پہن لی اور کہا کہ گھٹا تینوں کے بعد میں ایک ساتھ ہوتا رہے ہیں ہماری مجلسوں میں یہی ہوتا ایک موضوع شروع ہوتا وہ ابھی رہ جاتا ہے ہم کہتے ہیں ٹھہرے دوسرا موضوع شروع کی وہ ابھی آدھا ہوا آپ نے کہا ٹھہرے تیسرا شروع کی اور پھر آخر میں جا کے تینوں کو مکمل کرتے ہیں سادی قصن کی مجلس میں اس کی اجازت ہے اگر کہ لوگ اس میں بھی بڑا بھنناتیں ہیں بقرائید کے دن قصائیوں کو اس کی اجازت ہے کہ آپ کا بقرہ لیا خالی گرزن کار کے چھوڑ دیا اس کے بعد ان کا بقرہ لیا گرزن کار کے چھوڑ دیا ان کا بقرہ لیا کہا پھر آخر میں آکے ایک ہتہ سب کو ایک ساتھ تیا پانچہ کریں گے لیکن عمرے اور حج میں اس کی اجازت نہیں آپ اللہ کے گھر میں عمرہ اور حج کرنے جا رہے ہیں بقرائید کے قصائی نہیں بنیں پہلا حرام آپ نے پہن لیا جب یہ پورا ہو جائے اتر جائے تو دوسرا پہنے گا اور دوسرا جب پورا ہو جائے تو تیسرا پہنے گا اب اگر آپ نے حج پر جانے سے چار مہینے پہلے قمرہ کیا اور غلط کیا یعنی آپ کا حرام نہیں اترا تو جب تک کہ پہلے اسے صحیح طریقے سے مکمل نہیں کریں آپ حج نہیں کر سکتے کیونکہ حج کا مطلب ہے دوسرا حرام پہنے مسئلہ خالی حج کا نہیں ہے عمرہ ہی کبھی ہے آپ نے پہلا عمرہ کیا اگر غلط کر کے آگے تو جب تک کہ اسے مکمل ہی کریں گے آپ دوسرا عمرہ بھی نہیں کر سکتے لیکن میں حج کی مثال دو مجھو آپ سے دے رہا ہوں ایک اس لیے کہ حج ہر آدمی جانتا ہے زیادہ بڑی عبادت اور دوسرا یہ کہ مجھے تو حج میں ہی لوگ ملتے ہیں مولانا یہ بھی ضروری تھا ہمیں تو کسی نے بتایا ہی نہیں ہم نے کیا ہی نہیں اگر آپ نے یہ فلا واجب عمرے میں نہیں کیا تو آپ کا عمرہ اب تک چل رہا اور اگر اب تک آپ کا عمرہ چل رہا ہے تو آپ کی حج کر ہی نہیں سکتے پہلے اسے مکمل کریں پھر حج شروع کریں ملکل حج اور عمرے میں کومن سنس کی بات پہلا عرام آپ اتاریں اپنی مرضی سے نہیں اللہ کی طریقے سے پھر اس کے بعد دوسرا عرام پہنے اب اس کی ایک چھوٹی سے مثال دوں اور اس کو سمجھانے کے لئے آج کی تقریر کا ہے مسئلہ بتاؤں اب بس چھوٹی سے مثال وہ یہ ہے کہ حج اور عمرہ جس نے کبھی نہ کیا اسے بھی تین باتیں معلوم ہیں نمبر ایک عمرے اور حج پر جانے والے کوئی خاص کپڑے پہننا پڑتے ہیں احرام ہر ایک کو بتا کم از کم پاکستان کے اسلامی معاشرے نمبر دو حج اور عمرے میں خانہ کعبہ کے گھومنا ہوتا اور نمبر تین یہ کہ حج اور عمرے میں دو پہاڑیوں کے درمیان سات چکر لگانا جس نے آج تک نہ حج کیا اے نہ عمرہ کیا یہ تین باتیں اسے بھی بتا اب ان میں تیسری اور آخری بات کہ حج کرے کے عمرہ دو پہاڑیاں ہیں ایک کا نام صفہ ایک کا نام مروہ ان کے درمیان سات مرتبہ آپ کو چکر لگانا ہوگی اب جب پہلی بار میں قابلہ لے کر گیا تھا تو یہ سات چکر سمجھانے میں داتوں پسین آگئے کیونکہ اس وقت چودہ چکروں کو سات مانا جاتا تھا لوگوں کے فائدے کی بات بتا رہا ہوں کہ آپ دبل محنت کر رہے ہیں چودہ چکر نہیں لگائیے سات لگائیے کوئی میری بات ہی نہیں مانتا تیس پیتیس سال پہلے تو میں ویسے ہی کراچی میں اتنا بدنام تھا جو اب آپ یہ کہتے ہیں خلط کہتے ہیں دو چار ایسال سواب میں لوگوں نے قبر کی ساپ بچھوں کی مجلس سن لی تھی تو وہ اتنا ساپ بچھوں سے اتنا الرجک تھے کہ ہر چیز ان کی خلط لوگوں کے فائدے کی بات ہے چودہ چکر نہیں ہیں ساتھ ہیں نہیں ہو جی نہیں سکتا آج تک سب آدمی چودہ چکر لگاتے ہیں آپ کون آگے سات والے اب وہ سات و چودہ کا مطلب یہ تھا کہ اس زمانے میں یہ تصور تھا کہ دو پہاڑیوں کے درمیان آنا اور جانا ملا کے ایک چکر ہوتا تو ایسے سات چکر لگیں گے جبکہ ایسا نہیں اسلام کہتا ہے آنا ایک چکر جانا دو چکر ہوگا تو میں بات آج یہ کر رہا ہوں کہ ایسی بڑی بڑی غلطیاں اور بلندرز وہ زمانے میں ہو رہے تھے لیکن الحمدللہ آہستہ آہستہ کافی تبدیل ہی آگئے لیکن ابھی بھی حاج اور عمرہ کرنے والوں کی زیادہ غلطیاں پکڑ میں آتی ہیں دو پہاڑیوں کے درمیان ساتھ چکر بلکہ اگر ایک جملہ کہہ کے تقریباً اس موضوع کو مکمل ہی کروں تو صحیح ہوگا کہ آج اگر ایسی غلطیاں جس کی وجہ سے آدمی کا عمرہ قبر تک اس کے ساتھ چل رہا 99% صفحہ مروہ کے بارے احرام پھر بھی لوگ ٹھک ٹھاک پہن لیتے ہیں خانہ کعبہ کا تواف پھر بھی لوگ ٹھک ٹھاک کر لیتے ہیں اور خانہ کعبہ کے تواف میں ایک جملہ یاد رکھیے گا کہ اتنی غلطیاں خانہ کعبہ کی تواف میں ماف ہیں ماف کن معنوں میں کہ عمرہ آپ کا ہو جائے گا بعد میں آکے اس کے قضاء کیجئے کہ جو بھی کیجئے صفحہ مروہ اہم ترین مسئلہ ساتھ چکر اب سب سے زیادہ تنگ جگہ صفحہ مروہ کی ہے تواف کا اتنا بڑا سہین ہے ماشاءاللہ اور جو حج کے بڑے بڑے واجبات ہیں بڑے بڑی میدان ہے اور بڑی گنجائش ہے سب سے تنگ جگہ جو ہے اس وقت صفحہ اور مروہ کے درمیان ساتھ چکر لگانا بیس لاکھ آدمیوں کو یہ ساتھ چکر لگانا جس کی وجہ سے اس کے نظام میں سعودی حکومت نے خاصی تقدیلیاں کی دیکھئے یہ تقدیلیاں تواف میں بھی کی گئیں مثلاً خانہ کعبہ کا سہین جس میں لوگ تواف کرتے تھے اس کو بڑا کر دیا مگر اس کے باوجود مسئلہ درست رہا یہ تقدیلیاں شیطان کو کنکر مارنے میں بھی کی گئیں پہلے چھوٹا سا ستون تھا اب کتنی بڑی دیوار بناتی گئی پھر بھی صحیح صفحہ اور مروہ کی تبدیلیاں بڑی پریشانیاں لارہی جو لیٹس تبدیلیے میں ادھر نہیں جا رہا ہوں وہ بعد میں بتاؤں گا جس پر میری تقریر ختم ہوگی ابھی تو جو پہلے والے لوگ غلطیاں کر کے آئے تو صفحہ مروہ میں جگہ کم ہے تو حکومت نے یہ کیا کہ اس کو دو منزلہ کر دیا دبل اسٹوری دو باریاں ہیں اس کے درمیان کا علاقہ وہ دبل اسٹوری کر دیا آدھے لوگ نیچے آئے آدھے اوپر جا تقریبا تقریبا سارے مراجعے کے نزدیک اوپر کی صحیح غلط صحیح مانے صفحہ مروہ میں ساتھ مرتبہ جاتا اور ایسی غلطی غلط تو ہے مگر ایسی غلطی کہ آپ کا عمرہ مکمل نہیں مانا جائے گا اور جو احرام آپ نے پہنا ہے وہ نہیں اترے گا خصوصاً رمضان میں جو لوگ عمرہ کرتے ہیں اکثر لوگ حج میں کہتے ہیں مولانا اچھا یہ اوپر سے صحیح شیعہ فقہ میں غلط ہے ہم تو کر کے آئیں آپ کر کے آئیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے غلط کی ہے اور غلط کرنے کا مطلب آپ کا عمرہ اب تک چل رہا ہے اور عمرہ اب تک چل رہا ہے کا مطلب یہ ہے کہ آپ حج کر ہی نہیں سکتے پہلے وہ مکمل کیجئے پھر نئے عمل شروع ہوگا اور یہ بات وہ پوچھ رہے ہیں مثلاً عرفات کے میدان اب وقت بھی نہیں رہا ان کے عمل کو درست کرنے یہ والی غلط ہے ہر سال حج کے قابلے اتنے سارے لوگ کرتے نظر آتے ہیں اتنا میں نے اس کو بھیلا دیا کہ اب یہ غلطی کم ہوئی لیکن بیچ کے دو چار سال یہ غلطی بہت ہونے لگی اور اسی طرح سے بلکل اس وقت لیٹر سے ایک نیا مسئلہ بھن گیا آج کی تقریر خالی اس کو سمجھانا ہے مگر اس سے پہلے بس وہ ہے نا پیجے خالی ربط ملانے کے لیے صرف ربط ملانے کے لیے آج کا موضوع یہ پورا مسئلہ نہیں صرف ربط ملانے کے لیے جب ہم اور آپ یہ جا رہے ہیں اس سفر میں ہم عمرہ کریں گے جس کا نام ہے عمرہ مفردہ اس کو مفردہ کیوں کہتے ہیں کیونکہ یہ حج سے حج کر حلق عمرہ صنح عمرہ مفرد مانے اکیلہ اور صنح یہ حج نہیں اکیلہ عمرہ اس میں ساتھ چیزیں واجب جیسے آپ نماز پڑھتے ہیں نماز میں گیارہ چیزیں واجب سقبیرت العرام صحیح اور الحمد پڑھئے اور رکو کیجئے اور سجادہ کیجئے اور تشہود پڑھئے اور سلام پڑھئے عمرہ مفردہ میں گیارہ نہیں ساتھ چیزیں واجب اور ساتھ میں سین چیزیں ایسی جو ہر آدمی کو معلوم ہے چاہے عمرہ کیا اور چاہے نہ دیں نمبر ایک پہلی چیز واجب ہے بیقات سے احرام پہنے احرام ٹیکنیکل مسائل کو چھوڑتے ہوئے وہ سفید چادریں ہیں جو مرد لوگ اپنے بدن سے سلے میں کپڑے اتار کے پہنتے ہیں اور خواتین وہ سفید چادر اپنے لباس کے اوپر پہنے لیکن یہ جو احرام پہنا جائے ہر جگہ سے نہیں پہن سکتے میقات سے میقات کہتے ہیں وہ جگہ جہاں سے شریعت نے احرام پہننے کی اجازت ہر جگہ سے اجازت نہیں دی مخصوص جگہ اب اگر ہم لوگ پہلے مدینہ منورہ گئے تو مدینہ سے بلکل ملی نہیں وہ جگہ ہے مسجد شجاب اور اگر پہلے مکہ گئے تو مکہ سے دو سب کلوپیٹر پر ایک جگہ ہے جوپا مہارا جیسا ہمارا پروگرام ہو میقات سے احرام باندھنا میقات وہ جگہ جہاں احرام باندھنے کی شریعت میں اجازت نہیں چند جگہ اسلام نے بتائی ہے ہم انشاءاللہ وہاں جائیں گے یہ آپ کا مسئلہ نہیں یہ انتظامیاں کا مسئلہ ہے آپ کو وہاں لے جائیں وہاں پہنے اس کے بعد ہم آئیں گے مکہ سے یہ جو عمرہ ہے اس میں ساتھ چیزیں واجب ہیں باہلی تیز مکہ سے باہر ہے احرام باقی چھ واجبات پورے کے پورے مکہ شہر بلکہ مکہ شہر تو بہت بڑا ہے باقی واجبات کھانا ہے کعبہ اور اس کے اثرات تو دوسرا کام کہ احرام تو آپ پہن کے آئیں دوسرا کام کعبے کا کعبہ کون مسلمان ایسا ہے جو کعبہ نہیں جاتے اس کے اگر ہمیں کعبہ 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 یہ اتنا آسان مسئلہ نہیں اس کی تفصیلات ہیں لیکن انشاءاللہ میں اسی خدمت کے لیے آپ کے ساتھ ساتھ پورے سفر میں رکھوں کعبہ کعبہ کہہ دوں کہ اس میں بھی بہرحال احتیاط پوری کرنا ہے کہ صحیح طریقے سے کعبہ اس کی غلطیاں بھی ساری غلطی نہیں ہر غلطی نہیں کچھ غلطیاں ایسی ہیں جو پورے عمرے کو روک لے نہ عمرہ آپ کا پورا ہوا ہے نہ آپ آزام کعبہ 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 نمبر تین کوئی اصول یاد رکھی ہے جو آپ کو دیارت کے لیے یاد کیا اصول یاد ہے کہ جب آپ دیارت پڑھتے برنا کے پوچھتے کہ مولانا اس کی دو رکعت نماز ہے دیارت کعبہ کعبہ جب طواب کریں گے اس کے بعد ہر طواب کی نماز ہے تو تیسرا واجب نماز طواب یہ غالبا آسان ترین عمل ہے خصوصا عمرے بلکل صبحوں کی طرح سے دو رکعت نماز پڑھنا البتہ جگہ اس کی فکس ہے ہر جگہ نہیں پڑھ سکتے نماز خاص جگہ ہے مقام ابراہیم چوتھا واجب ہے صفحہ اور مروہ دو پہاڑیوں کے درمیان صحیح صحیح کا مطلب ہے سات چکر پانچمہ واجب ہے حلق یا تخصیر یہ بھی تقریباً لوگ جانتے ہیں کہ جب لوگ عمرہ یہ آج کر کے آتے ہیں تو مردوں کا سر مونڈا ہوتا یہ واجبات میں سے ایک واجب ہے عمرے میں پانچمہ واجب ہے حلق حلق معنی سر مونڈوانا یا سر مونڈوائیں یا تخصیر کریں تخصیر کے معنی تھوڑے سے بالکار مردوں کو چوائیس ہے عمرے میں چاہے سر مونڈوائیں چاہے تھوڑے سے بالکار عورتوں کے لئے صرف تخصیری واجب ہے اور تھوڑے سے بالکار جب یہ عمل ہو جائے گا بالکار تو نمبر چھے تواف النظام نام اس کا بے شک الگ طریقہ اس کا اور دوسرے واجب تواف کعبہ کعبے جتنے تواف کریں چھٹا ہے تواف النظام یعنی دوبارہ واپس آئیے خانہ کعبہ کی طرف ایک اور تواف کریں تواف کا مطلب ہے سات چکر پر نیت یہ ہوگی کہ تواف النظام کرنا اور ساتھو واجب تو خود بخود تہہ ہو گیا کہ تواف النظام کے بعد اس کی نماز پڑھنا ہے تو دیکھئے جنہوں نے آج تک عمرہ نہیں کیا وہ بھی دیکھیں اس پہ کونسی چیز مشکل احرام باندھا پھر کعبے کا تواف کیا اور اس کی نماز پڑھ دو پہاڑیوں میں سات چکر لگا بال کٹے پھر تواف النظام اور اس کی نماز اب یہ جو سات واجبات ہے یہ مشکل سے ڈیڑھ گھنٹے میں مکمل ہو جائیں شاید اس سے بھی جھڑ دیں البتہ ہر ایک کے اندر خصوصا تواف کے اندر بہت سارے اس کے مسئلے ہیں جو اس چارٹ پہ لکھیں اور اپنے وقت پر بتائی جائیں گے آج نہیں فیلحال اپریل کے مہینے میں آپ عمرے پہ جا رہے ہیں تو یہ جو سات واجبات ہیں ان میں سے چھے واجبات میں کوئی تبدیلی یا کوئی نئی چیز نہیں بیچ والا جو چوتھا واجب ہے صفہ اور مروہ کے درمیان صحیح اس کے اندر آج کل ایک مسئلہ وہاں چل رہا ہے جو شاید ایک دفعہ بیان کرنے سے آپ کی سمجھ میں نہیں آئے آج بتاتا ہوں انشاءاللہ مدینے میں دوبارہ بتاؤں گا اور پھر مکہ پہنچ کر زندگی رہی تو آپ کو عمرہ خود کرواؤں گا یہ نہیں کہ مسئلے بتا کے آپ سے کاجہ کا جائیے عمرہ کی تو وہاں تیسری مرتبہ انشاءاللہ صفہ اور مروہ کے قریب پہنچ کر مسئلہ پھر یاد دلایا جائے گا لیکن اس کا آغاز آج ہو جائے مدینے میں اس کی تقرار ہوگی مکہ کے اندر اس کی یاد دہانی ہوگی اور یہ مسئلہ کیا صفہ اور مروہ کے درمیان صحیح لیکن یہ مسئلہ شروع کرنے سے پڑھئے اور سلام پڑھئے عمرہ مفردہ میں گیارہ نہیں ساتھ چیزیں باجئے اور ساتھ میں تین چیزیں ایسی جو ہر آدمی کو معلوم ہے چاہے عمرہ کیا ہو چاہے نہ کیا نمبر ایک پیری چیز باجئے میکات سے احرام بہن احرام ٹیکنیکل مسائل کو چھوڑتے ہو وہ سفید چادریں ہیں جو مرد لوگ اپنے بدن سے سلے میں کپڑے اتار کے پہنتے ہیں اور خواتین وہ سفید چادر اپنے لباس کے اوپر پہنے لیکن یہ جو احرام پہنا جائے گا ہر جگہ سے نہیں پہن سکتے میکات سے میکات کہتے ہیں وہ جگہ جہاں سے شریعت نے احرام پہننے کی اجازت ہر جگہ سے اجازت نہیں دی حقصوص جگہ اب اگر ہم لوگ پہلے مدینہ منورہ گئے تو مدینہ سے بلکل ملی بھی وہ جگہ ہے مسجد شجاب اور اگر پہلے مکہ گئے تو مکہ سے دو سب کلو میٹر پر ایک جگہ ہے جوپا بہرحال جیسا ہمارا پروگرام ہو میکات سے احرام پاندھنا میکات وہ جگہ جہاں احرام باندھنے کی شریعت میں اجازت چند جگہیں اسلام نے بتائی ہے ہم انشاءاللہ وہاں جائیں گے یہ آپ کا مسئلہ نہیں یہ انتظامیہ کا مسئلہ ہے آپ کو وہاں لے جائیں وہاں پہلے اس کے بعد ہم آئیں گے مکہ یہ جو عمرہ ہے اس میں سات چیزیں واجبات باہلی چیز مکہ سے باہر ہو احرام باقی چھ واجبات پورے کے پورے مکہ شہر بلکہ مکہ شہر تو بہت بڑا ہے باقی واجبات خانہ کعبہ اور اس کے اتراب تو دوسرا کام بہرام تو آپ پہن کے آئیں دوسرا کام کعبے کا ثواب کون مسلمان ایسا ہے جو کعبہ نہیں جاتے اس کے گرد ہمیں ثواب کرنا ہے ثواب کا مطلب اس بات شہر یہ اتنا آسان مسئلہ نہیں اس کی تفصیلات ہیں لیکن انشاءاللہ میں اسی خدمت کے لیے آپ کے ساتھ ساتھ پورے سفر میں رہوں ثوابے کا ثواب ایک جملہ کہہ دوں کہ اس میں بہرحال احتیاط پوری کرنا ہے کہ صحیح طریقے سے ثواب اس کی غلطیاں بھی ساری غلطی نہیں ہر غلطی نہیں کچھ غلطیاں ایسی ہیں جو پورے عمرے روک لے نہ عمرہ آپ کا پورا ہوا ہے نہ آپ آزار تھواب پہ کعبہ نمبر دین کوئی اصول یاد رکھی ہے جو آپ کو زیارت کے لئے یاد کیا اصول یاد ہے کہ جب آپ زیارت پڑھتے بھرن آکے پوچھتے کہ مولانا اس کی دو رکعت نماز ہے زیارت خانہ کعبہ کا جب طواب کریں گے اس کے بعد ہر طواب کی نماز ہے تو تیسرا واجب نماز طواب یہ غالبا آسان ترین عمل ہے خصوصا عمر ملکل پڑھ سکتے نماز خاص جگہ مقام ابراہی چوتھا واجب ہے صفا اور مروہ دو پہاڑیوں کے درمیان صحیح صحیح کا مطلب ہے سات چکر پانچوہ واجب ہے حالق یا تخصیر یہ بھی تقریبا لوگ جانتے ہیں کہ جب لوگ عمرہ یعج کر کے آتے ہیں تو مردوں کا سر مونڈا ہوتا یہ واجبات میں سے ایک واجب ہے عمرے میں پانچوہ واجب ہے حالق حالق مانے سر مونڈوانا یا سر مونڈوائے یا تخصیر کرے تخصیر کے مانے تھوڑے سے بال کٹنا مردوں کو چوائیس ہے عمرے میں چاہے سر مونڈوائے چاہے تھوڑے سے بال کٹ تو نمبر چھے تواف النصہ نام اس کا بے شک طریقہ اس کا اور دوسرے واجب تواف کعبہ کعبہ کے جتنے تواف کریں سب کا طریقہ ایک ہوتا نیتیں الگ ہوتی تو چھٹا ہے تواف النصہ یعنی دوبارہ واپس آئیے خانہ کعبہ کی طرف ایک اور تواف کریں تواف کا مطلب سات چکر بہت نیت یہ ہوگی کہ تواف النصہ کرنا اور ساتھ واجب تو خود بخود تائے ہو گیا کہ تواف النصہ کے بعد اس کی نماز پڑھنا ہے تو دیکھئے جنہوں نے آش تک عمرہ نہیں کیا وہ بھی دیکھیں اس پر کون سی چیز مشکل احرام باندھا پھر قعبہ کا ساتھ واجبات ہیں یہ مشکل سے ڈیڑھ گھنٹے میں مکمل ہو جائیں شاید اس سے بھی جلدی البتہ ہر ایک کے اندر خصوصا تواف کے اندر بہت سارے اس کے مسئلے ہیں جو اس چارٹ پہ لکھ ہیں اور اپنے وقت پر بتائی جائیں گے آج نہیں فیل حال اپریل کے مہینے میں ان میں سے چھ واجبات میں کوئی تبدیلی یا کوئی نئی چیز نہیں بیچ والا جو چوتھا واجب ہے صفہ اور مروہ کے درمیان صحیح اس کے اندر آج کل ایک مسئلہ وہاں چل رہا ہے جو شاید ایک دفعہ بیان کرنے سے آپ کی سمجھ میں نہیں آئے آج بتاتا ہوں انشاءاللہ مدینہ میں دوبارہ بتاؤں گا اور پھر مکہ پہنچ کر زندگی رہی تو آپ کو عمرہ خود کرواؤں گا یہ نہیں کہ مسئلے بتا کے آپ سے کہا جائیے عمرہ کی تو وہاں تیسری مرتبہ انشاءاللہ صفہ اور مروہ کے قریب پہنچ کر مسئلہ پھر یاد دلایا جائے گا لیکن اس کا آغاز آج ہو جائے مدینہ میں اس کی تقرار ہوگی مکہ کے اندر اس کی یاد دہانی ہوگی اور یہ مسئلہ کیا صفہ اور مروہ کے درمیان صحیح لیکن یہ مسئلہ شروع کرنے سے پہلے دو ہدایتیں میں آپ کو ویسے دے گوں کہ سب سے پہلا والے واجب اعرام باندھنا اس میں ایک چیز یاد رکھی کہ ہر احرام شروع ہوتا ایک جملے سے جسے تلویہ کہتے کہ اس بورٹ پہ لکھا ہے لیکن اس کو آپ پڑھ پائیں یہ اتہیم نہیں ہر ایک کو یاد لبی اللہ لبی 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 ان الحمد و النعمت لک والملک لا شریقہ لگا لبی خصوصا ٹیلی ویجن اتنی دفعہ آپ نے یہ سنا ہے جملہ لبی اللہ لبی لبی لا شریقہ لگا لبی پہلی ہدایت یہ ہے کہ آپ کوشش کریں کہ آج ہی سے گھر میں جا کر اس جملے کو زبانی یاد کر لیں گرج ابھی اس جملے کی ضرورت آپ کو خاصے دنوں بعد پڑھیں جب آپ احرام پہن رہے ہوں گی یا پہن رہے ہوں گی مگر اس وقت کسے پکا پکا یاد کر لیں ایک خاص یہ کام آپ کو کرنا ہے لبی اللہ اللہ لبی کا جبلہ اور دوسری گدارش خاص مردوں سے وہ یہ ہے کہ پہلا واجب تھا احرام تو عورتوں کا احرام تو کچھ نہیں وہی ان کے عام کپڑھ اس پر وہ نماز والی چادر جو نماز پڑھتی ہیں عورتیں ویسے ہی ان کو پتا کہ کیسے وہ چادر اڑھی جاتی ہے بس مردوں کا احرام جو ہے نا بلکل ان کے لئے نیا تجربہ ہوگا اور میرے ذہن میں یہ تھا کہ اس مردوں کے احرام کے مسئلے کو ذرا تفصیل کے ساتھ یہاں پہلے عمرہ کیے ہوئے تو غالی دو کا مسئلہ بچا باقی لوگوں نے احرام پہلے پہنا خواتین کی اکثریت جو ہمارے قابلے کاروان خضر میں شامل ہیں ان کی اکثریت نے عمرہ نہیں کیا جو میرے پاس ابھی آزاد و شمار ہے مگر ان کا احرام کوئی مسئلہ ہی نہیں سمجھئے جیسے نماز پڑھنے جا رہی ہیں وہ احرام پہننے کی پریکٹس کر مدینہ منورہ میں انشاءاللہ باقاعدہ طور پر آپ کو دکھا کر میں خود بھی احرام پہنوں گا اور آپ سے بھی اتنا چھوٹا یہ قافلہ ہے تیرہ چودہ پندرہ مرد باری باری ہر ایک سے میں کہوں گا کہ آپ احرام پہنی ہیں لیکن جو پہلے عمرے کر چکے ہیں ان کو پھر بھی خاصی عد تک اس کی مشق ہے جو نئے دو آدمی کون سے دو مجھے نہیں معلوم جو بھی ہیں وہ گھر میں جا کر تھوڑی بہت اس کی مشق لیں باقی کمی کو ہم پورا کر دیں تو اب آئیے اس کے بعد آج کے لیے تازہ ترین مسئلہ ان معنوں میں کہ یہ تازہ ترین مسئلہ غالباً تاریخ اسلام کا تازہ ترین مسئلہ یعنی اگر حاج اور عمرہ چار آزار سال سے چل رہا بلکہ عمرہ تو حضرت آدم کے زمانے سے چل رہا تو آپ لوگ پوری دس ہزار سالہ انسانی تاریخ کے پہلے لوگوں سالہ پیش آ رہا جیسے آج سے چار سال پہلے میں نے اپنے حج کے ساتھیوں سے کہا تھا کہ آپ لوگ چار سال پہلے تاریخ انسانیت کے وہ پہلے قابلے والے ہیں جن کو نیا شیطان دیکھنے کو مل رہا پہلے چھوٹا تھا شیطان اب خاضر بڑھا ہو گیا اسی طرح سے پورے عمرے اور پورے حج سب سے مشکل واجب یہی بن کر رہ گیا دواق میں کتنا ہی مجمع کیوں نہ ہو کسی نہ کسی طرح اس کو کنٹرول کر لیا گیا شیطان کو کنکر مارنا جس میں ہر سال تین سو چار سو پانس سو ہزاروں آدمی کچل کے مرتے اس کا حل دھون لیا گیا اور وہ دو سال سے حکومت کی بھی نیند حرام کیے ہوئے ہیں اور خود حج کرنے والوں کے لیے بھی پریشانی ہے وہ سفا مروہ دو پہاڑیوں کے ساتھ چکر اب اس کی تفصیل تو اس وقت بتانا ممکن ہی نہیں لیکن بہت ہی مختصر مسئلہ یہ ہے کہ یہ دو پہاڑیاں جن کے درمیان حضرت حاجرہ اپنے بیٹے کے لیے پانی کی تلاش میں دوڑی جو مشہور خول ہے اصل تو شاید کچھ اور بھی اس کا historical background ہے لیکن حضرت حاجرہ جو دو پہاڑیوں کے بیٹ میں دوڑی ایک انام صفحہ ہے ایک انام مروہ ہے اب سعودی حکومت نے ان دو پہاڑیوں کو ایک خول میں لے لیا جیسے یہ ہال ہے ایسے ایک لمبا دو فرلانگ لمبا ایک ہال ہے ایک سرے پہ صفحہ پہاڑی ہے اور ایک پہ مروہ پہاڑی ہے کم سے کم مدرہ ابراہیم چار ہزار سال تو پہلے گزرے ہیں شاید اس سے بھی پہلے ہوں لیکن کم سے کم چار ہزار سال چار ہزار سال پہلے یہ دو پہاڑیاں ایک تو کھلے میدان میں تھی اب ایسا نہیں ہے باقی اس کے اوپر چھت ڈال کے دیوارے کر کے اسے ایک لمبے ہال کی شکل دھی گئی مگر اس سے تو مسئلہ شریع پہ کوئی فق نہیں پڑ دوسری جو تبدیلی ہوئی کہ چار ہزار سال کے درمیان یہ پہاڑیاں جو ہیں کافی کاتھی گئی کٹ کٹ کے یہ پہاڑیاں کافی چھوٹی ہو گئی ایسی ہی کہ اگر آپ آج اسے دیکھیں تو اس کے لیے لفظ پہاڑی آپ استعمال کریں گے بھی آپ اس کو پہاڑی کہیں گے بھی چار ہزار سال پہلے تو واقعا یہ پہاڑیاں تھیں اب مسئلہ یہ کہ اس وقت جو پہاڑیاں ہیں سب اور مروہ کٹ 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 جتنی رہ گئی وہ ایک بڑے ہال کے اندر یہ ہال بیس لاکھ حاجی اس میں نہیں سما سکتے آج کل جو مجمع ملے گا عمرے میں وہ اس میں آ سکتا لیکن رمضان کی آخری تاریخوں کا مجمع اور حج کا مجمع ہال بہت چھوٹا پڑ رہا شیطان کے بعض لوگ کچل کے مرتے تھے وہ مسئلہ ہر ہو گیا یہاں پہ کچل کے مرنے کے امکانات ہر سال بڑھتے جا رہے ہیں تو اب اس موقع پہ انتظامیہ کیا کرے انتظامیہ نے اس کا ایک حل نکالا کہ وہ جو ہال تھا اس کو ڈبل کر دیا جتنا بڑا یہ ہال ہے پہلے تو اس کو اونچائی میں انہوں نے کوشش کی کہ تین منزلہ بنا ہے یعنی جو دو پہاڑیاں اس کے بیٹ میں ہال ہے اس کے بعد اس کے اوپر دوسری منزل بنائی اس کے بعد تیسری منزل اور ٹھیک ٹھیک شیعہ لوگ ہج اور عمرے پر آتے ہیں دوسرا اور بھی کئی مسلمانوں کے نزدیک اوپر غلط تو اونچا کرنے سے تو مسئلہ حل نہیں ہوا تھوڑا بہت حل ہوا لیکن حل نہیں ہوا اب انہوں نے یہ کیا کہ نیچے کی منزل کو چوڑھائی میں بڑھا دیا یہ جو چوڑھائی میں بڑھا دیا اس کا ایک نقصان یہ ہوا کہ آپ جو نیا حصہ بنایا جو دبل کیا اس کو اگر ہم دبل کریں تو جو پہاڑیاں ہیں سفا اور مروہ وہ تو اسی پرانے حال میں جو نیا حصہ بنایا اس میں نہ سفا پہاڑی ہے نہ مروہ پہاڑی اور چونکہ یہاں پر قرآن کی آیت بالکل واضح دیکھو سفا اور مروہ اللہ کی نشانیاں ان کے بیچ میں تمہیں صحیح کرنا بے ہیمہ عربی جاننے والے یہاں علماء کرام بھی موجود ہے بے ہیمہ ان دونوں کے بیچ میں تو جو نیا حال بنایا ہے ان کے وہ ان پہاڑیوں کے بیچ میں ہی نہیں وہ اس کے بلکل برابر میں تو اب جو نیا حال ہے اس میں ہم صفا اور مروہ کی صحیح کریں کے نہ کریں مسئلہ یہ آتا یہ مسئلہ آپ کو پیش نہیں آئے گا یہ پیش آئے گا اس سال رمضان میں عمرہ کرنے والوں کو اور حج کرنے والوں لیکن چون کہ اس کے آثار پہلے سے تھے کہ ایسا ہو رہا تو مشتہدین نے ان ایڈوانس اس کے خطوے دے دی ہیں اور جو میری حج کی چھوٹی کتاب ہے اردو زبان میں اس میں بھی یہ مسئلے کا حل چھک چکا جو اس سال کے حج میں پیش آئے گا اب ایک مسئلہ اس سے بھی بڑا پیشی آیا جو اس وقت آپ کو پیش آ رہا اور یہ یاد رکھیں کہ اگر اس مسئلے میں آپ نے اپنی شرعی ذمہ داری پوری نہیں کی تو آپ عمرہ شروع تو کر دیں گے وہ عمرہ نامکمل رہے گا اور ساری زندگی آپ کے ساتھ ساتھ رہے گی اس سال پھلار یہ مسئلہ پیش آ رہا ایک تو دونوں کے اندر اجازت ہوگی صحیح چاہے وہ اس طرح سے ہو کہ ایک میں جائیے اور ایک میں آئیے جو بھی فیلحال انہوں نے یہ کیا کہ نیا ہال جو بنا لیا تو پرانے اور نئے کو ملانا ہے اس کے لئے انہوں نے اس وقت پرانے ہال کو بلکل بند کر دیا اب وہاں کو جائی نہیں سکتا آئی کیونکہ اس کو نئے ہال سے ملانے کا کام ہو رہا جو انشاءاللہ توقع ہے کہ رجب یا رمضان تک پورا ہو جائے گا دونوں ہال کھل کے ایک بڑا ہال بن جائے گا پھر بھی مسالہ ہوگا لیکن وہ وقت کی وقت دیکھی جائے ابھی جو انہوں نے نیا ہال تو اس ابھی کیا ہے میرے اعتبار سے تو میرا ابھی سفر چلی رہا تو یہ جو ہج ہم نے کیا تھے اس میں نیا بن چکا تھا لیکن وہ استعمال میں نہیں تھا اب دونوں کو ملانے کے لیے انہوں نے فیلال پرانا بن کر دیا ہر آدمی مرد اور عورت سے یہ کہا جاتا کہ نئے ہال میں جاؤ نئے ہال کے ساتھ مسئلہ یہ کہ اس کے اندر نہ صفہ پہاڑی نہ مروہ پہاڑی کوشش کی انہوں نے ایک مسنوعی سی اوچائی بنا کر لیکن بہرحال آپ میں سے جتنے حج کر چکے آپ میں سے جتنا عمرہ کر چکی آپ دیکھیں گی کہ اس میں پہاڑی نہیں اب سوال یہ پیدا ہو گیا کہ قرآن کہتا ہے سفہ اور مروہ کے درمیان تمہیں صحیح کرنا اس وقت جو ہم لوگ جا رہے ہیں نہ سفہ ہم کو نظر آئے گا نہ مروہ نہ وہ ہے وہاں پہ ایک نیا حل بنا دیا کہ اس میں صحیح کرو تو وہ جو نیا حل ہے جس کا سفہ مروہ سے کوئی تعلق نہیں اس کے لئے میں آپ کے خالی پندرہ منٹ روں گا اس سے زیادہ نہیں پھر جو لوگ کاروان خیدر میں شامل نہیں ہیں ویسے ہی آکے بیٹھ گئے میرا بیان ان کے لئے پورا ہو جائے گا کاروان خیدر کے ساتھ ہی بیٹھے رہیں گے انتظامیاں کو ان سے آنے والے سفر کے بارے میں بہت اہم باتیں کرنی ہیں اچھا اب اس سے پہلے کہ ہم اس مسئلے کی پندرہ منٹ والی تفصیل میں جائیں اس سے پہلے کہ ہم وہ تفصیل شروع کریں جس پہ آج کا بیان مکمل قرآن کی اس آیت کا ترجمہ پورا ہو جائے جس کا میں نے ایک ٹکڑا ترجمہ کر کے سنا چکا ہوں اور جس میں اس مسئلے کا ایک تو بڑا حل بتایا گیا وَعَطِمُ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ سُورَہِ بَقْرَةَ کی آیت جو روزے کی آیت ہے نا کہ اس کے بعد یہ آیتیں آئی ہیں حج اور عمرہ اللہ کے لئے پورا کرو میں نے وضاق کر دی کہ لفظے پورا کرو کیوں شروع کرو کیوں نہیں فَإِنْ اُخْصِرْتُمْ اگر تمہیں عمرہ مکمل کرنے سے روک دیا جائے روکنے کے تین طریقے ہوتے ہیں نمبر ایک آدمی اتنا بیمار ہو جائے کہ عمرہ پورا نہ کر سکے نمبر دو دشمن آپ کو روک دے کہ ہم تمہیں نہیں جانے دیں گے عمرہ کرنے جیسے سولِ خدہبیہ میں رسولِ خدا کو روکا دی نمبر تھی اصل جگہ جیسے خانے کعبہ بن کر دے صفحہ مروہ بن کر دے کہ یہاں نہیں جانے دیں عمرہ کرو لیکن کئی اور کئی تینوں اس آیت میں آگئے ہیں فَإِنْ أُحْصِرْتُو اگر تمہیں روک دیا گیا عمرہ پورا کرنے سے آیت کیا ہے وَعَتِمُ الْحَجَّوَ الْعُمْرَ عمرہ پورا کرو فَإِنْ أُحْصِرْتُو اور اگر تمہیں روک دیا گیا عمرہ پورا کرنے سے فَمَسْتَئِسَرَ مِنَ الْحَجْتِو تو جتنی تمہاری حیثیت و استطاعت ہے ایک قربانی دینا پڑے گی عمرہ کے بدلے میں یعنی جانور زبا کرنا پڑے گی وَلَا تُحْلِقُوا رُغُو سَكُوا اور خبردار اپنے سر نہ منوانا یا عورتیں اپنے بال نہ کھا کے حَتَّى يَبْلُغَ الْحَدْيُو مَحِلَّ جب تک کہ وہ قربانی اپنی جگہ پر پہنچنا جائے اب یہ مسائل تشریف طلاب ہے لیکن آیت پوری آیت پورا مسائلہ بتا رہی ہے آخری ٹکڑے کو پہلے بتا دوں عمرے میں اگر قربانی بھیجنا ہے تو مکہ اور حج کے قربانی اگر کرنا ہے تو منا تو قرآن کہہ رہا ہے کہ قربانی کرو اگر تمہیں عمرے سے روک دیا جائے اور جب تک کہ قربانی اپنی جگہ نہ ہو جائے یعنی حج کے قربانی منا میں نہ ہو جائے وہ آپ کا مسئلہ نہیں عمرے کے قربانی جب تک مکہ میں نہ ہو جائے اس وقت تک اپنے سر نہ منوانا اور سر منوانا وہ عملے جہاں پہ احرام اترتا تو جب تک کہ قربانی نہ ہو جائے اپنے سر نہ موننا اور اپنا احرام نہ اتارنا اتنے دن تک تم احرام بے ہو آگرچہ یہ آئے بظاہر ان لوگوں کے لیے جو مکہ کے باہر سے مکہ میں آ رہے ہیں ان کو مکہ میں داخل ہونے سے روک دیا جائے جیسے رسول خدا کا حدیبیہ کا قافلہ تو کہا کہ مکہ میں قربانی کروا جب وہ قربانی ہو جائے پھر جہاں تمہیں روکا گیا کراچی ائرپورٹ پہ روک دیا گیا جدہ ائرپورٹ پہ روک دیا گیا وہاں پہ اپنا سر منوانا کے احرام ہوتار لیکن بظاہر یہ ان کے لیے لیکن اس میں ہر وہ آدمی آ گیا جو احرام پہن چکا ہے پھر یا اسے تواف سے روک دیا گیا یا تواف اس نے کر لیا مگر صحیح سے روک دیا گیا یا یہ دونوں سے روکا گیا یعنی مکہ میں ہی نہیں داخل نہیں ہونے دیا گیا جسے مکہ میں نہیں داخل ہونے دیا گیا یا مکہ میں تو چلا گیا کہا تمہیں تواف نہیں کرنے دیں گے یا تواف بھی کرنے دیا گیا صحیح سے روک دیا گیا کہ صفح مروہ میں نہیں جانے دیں گے تینوں کے لیے یہ مسئلہ ہے کہ وہ قربانی کرے اس کے بعد اپنا سر منوانا کے اپنا عمرہ پورا کرے ہم لوگ تیسری کٹیگری میں آئیں گے یعنی ہمیں مکہ میں داخل ہونے سے نہیں روکا جا رہا انشاءاللہ ہم جائیں گے تواف سے بھی نہیں روکا جا رہا صفح مروہ سے روکا جا رہا کہ وہ نہیں جا سکتے تو آیت قرآنی کی روشنی ہے یہ آیت کن چند مسائل فقمے سے ایک ہے جس میں پورا مسئلہ ایک ہی جگہ پہ بھیان ہو گیا کہ اگر کسی کو عمرے کے کسی بھی واجب سے روک دیا گیا عمرہ پورا کرنے سے تو ہم اور آپ آگے اس کٹیگری میں جس سے صحیح سے روک دیا گیا یعنی صحیح کرنے دے رہے ہیں صفح مروہ میں نہیں کرنے دے رہے ہیں کہیں اور کرو کہیں اور کر رہے ہیں تو ہم اپنے نشتر پاک میں کیوں نہ کر لیں اور زیارہ مزہ آ جائے گا تو جس سے روک دیا گیا صفح مروہ سے وہ ایک قربانی کرے گا جب تک کہ قربانی نہ کرے خبردار اپنے سر نہ ملوانا یعنی ایرام نہ ہوتا رہے ہیں جب تک کہ قربانی اپنی جگہ نہ پہنچ جائے یہ ہوا مسئلے کا بہت ہی سمپل سا حل جو قرآن کی آیت میں آیا مگر کیا اس وقت جو مسئلہ ہے وہ یہی مسئلہ ہے جو قرآن بتا رہا ہے یعنی اس وقت کا مسئلہ یہ نہیں ہے تھوڑا لگ اب ایک ایسا خطرناک سا جملہ کہہ رہا ہوں جو ویسے ہی ہماری قوم کو آج کل بہت پریشان کیے ہوئے اور حج اور عمرے میں اور زیادہ پریشان کرتا وہ مسئلہ ہے مشتہدین کا اختلاف ویسے ہی آج کل ہماری قوم بہت پریشان اس کے باقی سارے مسئلہ لو جگیاں ہماری قوم نہ آخرت کا کوئی مسئلہ ہے نہ دنیا کے کوئی مسئلہ ہیں دودھ و شہد کی نہریں بہر رہی ہیں ہر تیز ان کے بعد ہے بس ایک یہ پریشانی ان کو ہے کہ مشتہدین میں اختلاف کیوں راتوں کی نین حرام ہے مذہب شیعہ سے محبت کرنے والے اور دد رکھنے والے ان لوگوں کی یہ ایک مسئلہ آلو جا پھر تو ہی ہر طرف چینی چین اور آرام ہی آرام خیر تھوڑا مجلسی انداز آ گیا اب آپ اپس آتا ہوں تو یہ اختلاف لوگوں کو بیسے ہی پریشان کیے ہوئے جو حج کر چکے ہیں خصوصاً میرے ساتھ انہیں پتا ہے حج میں جگہ جگہ مسئلے پیش آتے ہیں کہ فلا مرجے یہ کہتے ہیں فلا یہ کہتے ہیں اور اس مسئلے میں بھی مراجعہ میں اختلاف اور اختلاف کی تفصیل تو مدینہ میں آسکتی ہے بہت مختصر اس وقت اتنا بیان کہ نمبر ایک سفا اور مروہ کے درمیان سعی سے روکا تو گیا لیکن اس کے بالکل برابر متبادل جگہ بنا کے دی گئی تو بعض مراجعہ کہتے ہیں کہ یہ وہ والا کیس نہیں ہے جس میں آپ کو عمرہ پورا کرنے سے روکا جائے وہ کہتے ہیں آپ کو عمرہ کرنے سے نہیں روکا جا رہا ہے خانی سفا مروہ کی سعی سے روکا گیا اور وہ بھی پورا نہیں روکا گیا کہا اس کے برابر کرنے اور یہ جو برابر کی جگہ بنائی یہ بھی حکومت نے اپنی کسی ذات کی فائدے کے لیے نہیں مجمع کی مجموری کی وجہ سے میں بہت مختصر بات رکھنا جا رہا ہوں تو بعض مراجعہ کہتے ہیں کہ یہ قربانی والا کیس نہیں ہے یہ وہ کیس ہے کہ جیسے آج کل حج میں منا میں ویسے قربانی نہیں کرنے دیتے تھے تو کہیں اور کرنے آج کل سفا مروہ کی صحیح نہیں کرنے دے رہے تو اس کے برابر کرنے یعنی ایک بڑی تعداد مراجعہ کی ایسی جس کی نگاہ برابر کی جو جگہ بنائی ہے اس کی صحیح بھی بالکل درست ہے کہ عمرے سے نہیں روکا گیا ایک خاص واجب سے خاص وجہ سے روکا گیا اس لیے عمرے پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا جہاں روکا گیا اس کے برابر جا کے صحیح کر لو نہیں جگہ دو یہ نظریہ رہبر موظم آغای خامنائی کا ہے اور یہ نظریہ آیت اللہ لزم آغای آغای تقیی بہجت کا ہے اور یہ نظریہ آغای ناصر مکاری میں شیرازی کا ہے اور اس کے علاوہ بھی کئی مراجعہ کا ہے لیکن زیادہ نام لے کے تقریر کو بوجھل بنانے سے کوئی فائدہ نہیں تو جو ان کی تقلید میں خاص طور پر رہبر موظم کی تقلید ان کے لئے سمجھئے کوئی مسئلہ ہی نہیں نارمل طریقے سے جیسے عمرہ کرتے ہیں عمرہ کریں گے جب صفحہ و مروہ بند ہوں گے تو برابر والی جگہ جو کھلی ہے وہاں صحیح کر لیں جب حج کے موقع پہ صفحہ و مروہ کھول دیں گے تو وہاں کر لیں تو رہبر موظم جن کی تقلید پاکستان کے مومنین کرام کی ایک خاصی بڑی تعداد کرتی ہے ان کے مقلدوں کے لئے تو مسئلہ حال ہے میں نے باقی ایک دو مراجعہ کے نام کیوں دیئے پھر خاص وجہ سے وہ وجہ کیا کوئر سنی اب آئیے دوسرا جو اہم ترین نام آتا وہ آگاہ سیستانی کا آتا رہبر موظم کی تقلید اور آگاہ سیستانی کی تقلید کم سے کم کراچی کی حد تک یہی دو تقلید ایسی کہ نوے فیصد مومنین اس میں آ جاتے ہیں تو آگاہ خامنائی کا مسئلہ تو آسان ہے کہ کوئی مسئلہ ہی نہیں کہتے جس طریقے سے اب تک عمرے ہوتے ہیں تم اسی طریقے سے عمرہ کرو آگاہ سیستانی ان کا مسئلہ ان کے مسئلے کے دو حصے ہیں پہلے حصے کا تو اب وقت نہیں راؤ گزر گئے کہ آگر کسی کو یہ نہیں معلوم تھا کہ پرانے صفحہ مروہ کو بند کیا گیا وہ سمجھ رہا تھا کھلا ہے وہاں پہنچ کے جب اس نے صحیح کرنا چاہی تو یہ دیکھ کے حق کا بکہ رہ گیا تو پھر وہ کیا کرے وہ ایک الگ مسئلہ اس کینگری میں اب لوگ نہیں آتے کیوں پرانہ صفحہ مروہ کا علاقہ بند ہو گیا یہ بات اتنی مشہور ہو گئی کہ اب ہر ایک کو عمرہ شروع کرنے سے پہلے ہی یہ بات معلوم ہے آگر سیستانی کے مسئلے کے دو حصے حصہ نمبر ایک کہ عمرہ شروع کرتے وقت آپ کو نہیں پتا تھا کہ یہ مسئلہ پیش آ جائے عمرہ شروع کر دی آپ تو پتا چلا اب وہ ہمارا آپ کا معاملہ نہیں مسئلہ نمبر دو یا اس مسئلے کا دوسرا حصہ کہ آگر کسی کو پہلے سے یہ پتا ہو اور آگر سیستانی ہی کا مسئلہ آگر خوئی کی تقلیت میں جو باقی ہیں ان کے لئے بھی ہے کہ آگر پہلے ہی سے پتا ہے کہ اصل صفحہ مروہ بند ہے تو کیا کریں آگر سیستانی فرماتے احتیاط واجب یہ ہے کہ یہ آپ کی عمرہ کر ہی نہیں سکتا کب تک قیامت تک یا جب تک وہ قرآنہ صفحہ مروہ نہ کھل دیا تو آگر سیستانی کے اعتبار سے چونکہ عمرہ واجب ہی نہیں ہے مستحب حج میں یہ نہیں جلے گا حج تو واجب ہے عمرہ واجب ہی نہیں سنت اور آپ کو بتا ہے کہ مجھے سنت کام غلط کرنا پڑے گا تو نہیں کیجئے آپ لیکن آگر سیستانی نے یہ کہا ہے احتیاط واجب لگا احتیاط واجب یہ ہے کہ آپ عمرہ کریں نہیں سکتے تو پھر ہم لوگ کیوں کر رہے ہیں جو ان کی تقلیت میں اوروں کی بات چھوڑیے میں کیوں کر رہا ہوں اس لیے کہ جب مرجے احتیاط واجب لگا ہے تو اس میں آپ ان کے بعد والے مرجے کی بات مان سکتے ہیں لیکن ذہن میں یہ رکھیے گا کہ آگر سیستانی کے نظریے سے فلحال عمرہ کرنا ہی منع ہے احتیاط واجب انہوں نے کہیے تو میں اس میں ان کے بعد والے مرجے کی بات مانتا ہوں جو بہت مشہور نام ان کے بعد آتا ہے آگر وحید خوراستانی وہ بھی کہتے ہیں عمرہ نہیں کر سکتے لیکن وہ بھی احتیاط واجب لگاتے ہیں تو ہماری پرانی کلاسس جو ہوتی تھی حج اور عمرے کی اس میں یہ تفصیل آ چکی ہے کہ دوسرا مرجے اگر احتیاط واجب لگاتے ہیں تیسرے کے پاس جائیں تو خلاصہ یہ سمجھ لیجئے جو آپ کے عمرے کو صحیح کر دیں کہ آگر سیستانی کے بعد جو دوسرے مرجے نے بھی احتیاط لگائی ہے جو اس لس میں آتے ہیں وہ اجازت دیتے ہیں یعنی آپ کے ذہن میں یہ قیال ہو کہ میں عمرہ اس لیے کر رہا ہوں کہ اگرچہ میرے مرجے نے منع کیا ہے مگر احتیاط واجب لگائی ہے اور میں اس میں دوسرے مرجے کی بات مات رہا ہوں یہ بالکل وہی مسئلہ ہے جو حج میں چاند کا تھا یہ آگر سیستانی کہتے ہیں کہ سعودی عرب کا اعلان نہیں چلے گا چاند شیعہ آدمی نے اپنی آنکھ سے چاند دیکھا یا یقین ہو جائے مگر وہ احتیاط واجب لگا کہ ہم نے مسئلہ حل کیا تھا قابلے میں کچھ مجھے اب عزر کے ساتھی نظر آ رہا ہے اس لیے ایک بات میں نے بطورے مثال تھی چھوڑ دیجئے باقی لوگوں کے لیے ابھی محترم علی رضا صاحب کی بھی بڑی اہم انتظامی تقریر بات لی ہے تو مسئلہ نمبر ایک رائبر معظم کی جو تقلید میں ہیں اپنے ہمارے کاروان خضر کے ساتھ ہی وہ آرام سے بیٹھیا سگرٹ پگرٹ کی حاجت ہے پانی پانی پینہ جا کے پی پا آئیے آپ کے لئے مسئلہ ختم ہو چکا آگاہ سستانی کی تقلید کرنے والے وہ فرماتے احتیاط واجب ہے آپ عمرہ شروع ہی نہیں کر سکتے یہ قرآن نے کہا ہے ان کے لئے حلبت آیا جو شروع کر چکے جنہیں شروع ہی نہیں کیا شروع مت کر مگر احتیاط واجب لگائیے اس میں ہم دوسرے مرجے کی بات مان رہے ہیں جن میں ایک نام آگاہ بہجت کر دی رہبر اور آگاہ ناصر مکارم کے ساتھ تو خیر یہ تو ہوا مسئلہ کا پہلا حصہ کہ عمرہ کر بھی سکتے ہیں کی نہیں کر سکتے ہیں جواب احتیاط واجب کی وجہ سے کر سکتے ہیں یہ تو ہو گیا عمرہ ہم نے شروع کر دی اب یہ الگ چیز ہے عمرہ شروع کرنا الگ چیز ہے اب اسے پورا کیسے کرے جب صفہ اور مروہ بند آگاہ سی ثانیہ فرماتے ہیں مارکر ہے اگرچہ اسکول میں میں ہمیشہ درائنگ کے پیپر میں فیل ہوا ہوں لیکن آج میں کوشش کر رہا ہوں یہ بند کر دی کہاں سے بند ہوگا کوئی ہے انتظام یہ آگا ہے اب یہ کہ تھوڑا سا اس میں درائنگ کا مسئلہ سمجھنا پڑے گا جو میری فیل نہیں اس لئے میں صفہ مروہ بنا رہا ہوں اور اگر آپ کو وہ کچھ اور لگے رکشہ وکشہ ٹیکسی ویکسی تو میری ڈرائنگ کو مارک کیجئے گا یہ پہاڑی صفہ ہے یہ پہاڑی مروہ ہے یہ صفہ ہے یہ مروہ ہے یہ کورا ہال ہے اس میں جگہ کم ہے تو سعودی حکومت نے اس کے برابر نیا ہال بنا دیا ہے اور آج کل اس کو بند کر دیا ہے اصل کو تو ہمیں اس میں جانا ہے نیا ہال میں یہاں پہ نہ صفہ پہاڑی ہے نہ یہاں پہ مروہ کچھ بھی نہیں اور یہ جو آپ ان دونوں ہال سے نکلیں گے تو اس کے برابر ایک اور مکہ کی بہت مشہور پہاڑی ہے پہاڑی کیسے بنائی جاتی ہے ایسے ہی نا اچھا چلے جس کا نام ہے کوہِ ابو قبیس تو میں ٹھڑا ٹھڑا لکھ رہا ہوں یہ صفہ پہاڑی ہے اس کے علاقے کے باہر جس پر آج کل بادشاہوں کے محل بنے ہیں وہ ہے کوہِ ابو قبیس اور نیا جو صفہ مروہ کا علاقہ بنایا وہ ان دو پہاڑیوں کے بیچ میں ہے یہ آج کل کا نیا علاقہ ہے اس میں کوئی پہاڑی نہیں یہ پرانے علاقے کو میں کروس لگا دیتا ہوں تاکہ غلط فہمی نہ ہو یہ بند یہ آج کل کھلا اب آغاز سیستانی پہلے تو کہتے تھے کہ احتیاط واجب ہے آپ عمرہ کرے ہی نہیں جب آپ کو پہلے سے معلوم ہے لیکن اس جملے کو زیادہ کہنے کا فائدہ نہیں احتیاط واجب کی وجہ سے ہم نے دوسرے مشتحد کی بات مان کے عمرہ شروع کر دیا شروع تو کر دیا ایرام پہن لیا تواب کر لیا اب ہم آئے صفحہ مروہ کی طرف خانہ کعبہ ادھر ہے یہاں سے ہم آئیں گے صحیح کے لیے پرانے صفحہ مروہ کے بیٹ میں پارٹیشن لگا کے گزرنے کا ایک راستہ رکھا اس راستے سے گزر کے اب آپ نئے علاقے میں آئے اب نئے علاقے میں صحیح کرنا اس میں آغاز سیستانی کہتے ہیں کہ آپ کی تین حالتیں ہوں گے اگر آپ کو یہ یقین ہے کہ یہ جو صفحہ پہاڑی ہے اور یہ جو مروہ دونوں میں نے جملہ کہنا کہ چار ہزار سال پہلے یہ بہت بڑی تھی اگر آپ کو یقین ہے کہ پہلے زمانے کی صفحہ پہاڑی اتنی بڑی تھی کہ نیا علاقہ جو ہے نا وہ بھی اس کے اندر آ رہا تھا صفحہ پہاڑی بہت بڑی تھی اتنی بڑی تھی کہ جو آج کا جو علاقہ ہے جس میں ہم صحیح کرتے ہیں وہ بھی اور نیا دونوں میں یہ پہاڑیاں تھی بہت دور تک گئی تھی اگر آپ کو یہ یقین ہے لیکن اپنی جگہ یہ ایک سوال کہ یہ یقین کیسے ہو اب آئیے کہتے ہیں کہ تیسری صورت پہلی صورت کی آپ کو یقین ہے کہ پرانی پہاڑی بہت بڑی تھی نیا پرانا دونوں حصہ اس میں شامل ہے یہ والا اگر یقین ہے تو بالکل نارمل طریقے سے صحیح کریں گے عمرہ کریں گے نئے مسئلے پر توجہ ہی نہیں دیں گے کہ بھئی جو نیا علاقہ یہاں بھی پہلے پہاڑی تھی پہاڑی کا آج ہونا ضروری نہیں ابراہیم کے زمانے میں وہاں تک ہونی چاہیے دوسرا یہ ہے کہ سو فیصد یقین ہے کہ نہیں پہاڑی تو بھئی بند علاقے میں ہے نئے میں تھی نہیں یہ کسی کو نہیں ہوگا یقین اس لیت کو میں ایک جملہ میں نے کہہ دیا اور ختم فرماتے ہو تیسری صورت جو اکثر مومنین کو یا پہلی صورت پیش آئے گی یا تیسری سنیں اور آپ تیسری سن کے کہیں گے ہمارا یہی مسئلہ لیکن شاید تھوڑی دیر کے بعد آپ کہیں گے نہیں پہلا مسئلہ بھی ٹھیک لگ رہا تیسری صورت فرماتے ہیں کہ اگر آپ کو نہ یہ پتا ہے نہ وہ پتا ہے یعنی نہ آپ کو یہ معلوم ہے کہ پہاڑی پرانے عصے میں تھی نئے میں نہیں تھی نہ یہ پتا ہے کہ نئے پرانے دونوں میں تھی کچھ یقین نہیں آپ آپ کہیں مجھے کیا پتا میں نہ کوئی جغرافیہ دان ہونا کوئی تاریخ دان آغاز سیستانی فرماتے ہیں تیسرا مسئلہ جو شروع میں ہر آدمی کہتا ہے میرا یہی مسئلہ بعد میں تھوڑا جب بیان اور سنتے ہیں تو کہتے ہیں نہیں پہلا مسئلہ لیکن تیسرا کیا تیسرا یہ ہے کہ آپ کو کچھ نہیں پتا پہاڑی کہاں تک تھی کہاں تک نہیں تھی نہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاڑی اتنی بڑی تھی کہ نئے علاقے میں بھی تھی نہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاڑی صرف پرانے میں تھی آپ کہہ لیں نا یہ معلوم ہے نا وہ معلوم اس صورت میں آغاز سیستانی فرماتے ہیں کہ آپ کو تواف کرنا واجب ہے اس کے بعد یعنی عمرہ کنٹینیو کریں ایر آپ پہن کے آگے تواف بھی کریں گے نماز بھی پڑھیں گے نئے علاقے میں صحیح بھی کریں گے پھر ایک قربانی کرائیں گے پھر سر منڈوائیں گے پھر ایرام اتر کر تواف پنیسا اور اس کی نماز ہو سکتا ہے کہ عام آدمی تو کوئی زیادہ نہ سمجھ پائیں مسئلہ جاننے والا کہے گا دوسرے اور تیسرے میں فرق کیا رہا ہے دوسرا جس میں کسی کو یقین ہو جائے کہ پہاڑی صرف قرآن علاقے میں تھی اس کے اندر اسے مکہ میں ایرام پہن کے آنا باقی کچھ نہیں کرنا ہے خالی قربانی کریں اور ایرام اتر خالی قربانی کریں اور ایرام اتر ختم لیکن اس کا عمرہ نہیں لکھا جائے لیکن وہ دوسرا والا کون ہوگا ہے جو کہے مجھے پورا پورا یقین ہے کہ پہاڑی صرف وصرف وہیں تک تھی جہاں پرانا علاقہ ہے تیسرا والا جو ہے وہ اکثر لوگ کہیں گے تیسرا مسئلہ کیا ہے فرماتے ہیں تیسرا یہ کہ نہ ہمیں یہ پتا ہے کہ پہاڑی خالی پرانے علاقے میں تھی نہ یہ پتا ہے کہ نئے علاقے کچھ نہیں پتا اس میں عمرہ بھی آپ پورا کیجئے سارے واجبات اور صحیح اور سر منوانے کے بیچ میں یا عورتیں صحیح اور بال کٹوانے کے بیچ میں قربانی کروائیں مکہ میں پھر نورمل طریقے سے عمرہ پورا کریں یہ زیادہ تر لوگوں کا یہ تیسرا کیس ہوگا مگر آسان ترین مسئلہ تو پہلا کیس ہے آسان کیا اگر آپ کو یہ پتا چل جائے کہ سفاہ پہاڑی اتنی بڑی تھی نئے اوپرانے دونوں کو ملے لیے ہوئے اور مروہ بھی تو پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے رہبر کے طریقے کے مطابق آپ اپنا عمرہ پورا کریں یہ آقا اس حصہ نہیں کہتے اب یہ جو پہلا مسئلہ اس میں کوئی قربانی نہیں نورمل عمرہ یہ پتا کیسے چلے اسلام میں باقی جتنی چیزیں ہیں ان کے پتا چلانے کا کیا طریقہ یہ کوئی خالی پہاڑی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ چیز نجیس ہے یہ پاک ہمیں کیسے پتا چلے یہ چیز حلال ہے کہ حرام یعنی یہ گوشت ہمارے سامنے آیا حلال ہے کہ حرام صحیح طریقے سے زبا ہوا کے نہیں وہ ہمیں کیسے پتا چلے چاند نکلا کے نہیں ہمیں کیسے پتا چلے تو جو ہر جگہ اسلام کہتا ہے کیسے پتا چلے گواہی سے کہ اگر آپ کو قابل اعتبار ذریعے سے گواہی مل جائے کہ یہ چیز نجیس ہے تو آپ نجیس مانیں یہ گوشت مسلمان نے زبا کیا تو آپ کھا لیں چاند نظر آ گیا تو آپ مان لیں اگر قابل اعتبار طریقے سے پتا چلے گواہی ملے یعنی اصل سوال یہ تھا کہ ہمیں کیسے پتا چلے کہ پہلے پہاڑی کہوں تک تھی تو اگر گواہی مل رہی ہے تو پتا چلے گواہی نہیں مل رہی ہے یا گواہی مل رہی ہے لیکن آپ کو اس گواہی پر بھروسہ نہیں تو پھر آپ یقیناً صحیح ہیں کہ ہمیں نہیں پتا تو آپ تیسرے مسئلے میں جائیں گے جسے کچھ پتا نہ ہو اسے عمرہ بھی کرنا ہے اور قربانی بھی دینا ہے اور قربانی دینا ہے سر منوانے سے پہلے پہلے لیکن گواہی اگر مل جا تو ہر چیز گواہی سے ثابت ہے صفحہ اور مروہ بھی کہاں تک تھے یہ گواہی سے ثابت ہے اب آئیے گواہی کے بعد آگاہ سیستانی کہتے ہیں سب سے زیادہ اہم مسئلہ اس وقت عمرہ کرنے والوں کے لیے یہی ہے اگر واقع سیستانی کی تقلیم اور سب سے توجہ سے اسی کو سنیتا ہے لیکن یہ مسئلہ مدینہ میں بھی ریپیٹ ہوگا اور مکہ میں بھی صفحہ کے قریب جا کے یاد دلائے جائے گا اور میرا آخری آخری بیان ہے دو یہ تین منٹ پتہ کیسے چلے کہ پرانی زمانے کی پہاڑی کہاں تک تھی گواہی سے فرماتے چاہے یہ گواہی ڈائریک آپ کو ملے یا آپ کسی مشتہد کے فتوے میں گواہی پڑھ رہے اور آپ کو اس کی الٹی کوئی گواہی نہیں دے رہا ہے آگاہ ناصر مکاری میں شیرہ دی مشتہدین میں سے ایک نام وہ یہ کہتے ہیں آپ نے ابھی ان کا مسئلہ سنا کہ وہ کہتے ہیں کہ نئے علاقے میں بھی صحیح ہو سکتی ہیں نئے علاقے میں رہبر بھی کہتے ہیں کہ نئے علاقے میں ہو سکتی ہیں مگر رہبر کہتے ہیں کہ چونکہ پرانا علاقہ بند ہو گیا نئے علاقہ بنایا مجبوری میں ہو سکتی آگاہ ناصر مکاری میں کہتے ہیں میرے پاس یہ ان کا جملہ وہ کہتے ہیں میرے پاس مکہ والوں کی قابلِ بھروسہ گواہیاں کہ پہلے یہ سفاہ پہاڑی اتنی بڑی تھی کہ نئے علاقہ بھی اس کے اندر کہتے ہیں میرے پاس ایسی قابلِ اعتبار مکہ والوں کی گواہیاں چونانچہ میرے اعتبار سے نئے علاقے کی صحیح مجبوری کی وجہ سے فتوہ نہیں لے رہا ہوں اختیار میں بھی جائز ہے کیونکہ پہلے یہاں تک پہاڑی تھی تو آگاہ ناصر مکاری میں شرازی ایک مشتہئے تھے وہ اپنے فتوے میں گواہی بھی لے کے آتے ہیں اس کے علاوہ بھی مکہ کے کچھ اور پرانے لوگ انہوں نے مجھ سے یہ کہا کہ ہمارے بچپنے کے اندر سعودی حکومت نے یہ پورا ہال وال بنایا ہے تو پہاڑی ہمارے سامنے کٹی ہے پہلے پہاڑی اتنی بڑی تھی تو یہ گواہیوں پر اگر کسی کو بھروسہ آگاہ ناصر مکاریم کی گواہی تو تو وہ زیادہ کوئی جنجٹ میں نہ پڑے اور ہیڈک نہ پالے تو بھول جائے مسئلے کو نئے علاقے میں صحیح کرے اور اس کا عمرہ درست ہے لیکن اگر کوئی ایسا آدمی ہے کہ وہ بہرحال یہ گواہی سننے کے بعد بھی کیونکہ آگاہ ناصر مکاریم نے یہ نہیں کہا کہ میں نے اپنی آنکھ سے دیکھا ہے پہاڑی کہاں تھا خود گواہی نہیں دے رہے میرے پاس گواہی آئی ہیں تو اگر کسی کو اس وجہ سے شک چل رہا ہے کہ پتہ نہیں پہاڑی تھی کہ نہیں تھی تو وہ اپنے عمرے کو نارمل طریقے سے پورا کرے گا مگر ایک قربانی مکہ میں صحیح کے بعد اثر منوانے سے پہلے وہ کرے گا اور اس کا انتظام اسے خود کرنا ہوگا یہ کاروان خضر کی ذمہ داری نہیں نہ ہی جو پیسے آپ سے لیے گا اس میں قربانی شامل ہیں تو ہر آدمی ہیں کہ انفرادی مسئلہ چھوٹے چھوٹے اگر کچھ مسئلے آپ کو وہاں پیش آتے رہے ہیں وہ خرچہ تو خود کرنا تو صرف وہ لوگ جو تیسری کٹیگری میں آتے ہیں یعنی وہ کہتے ہیں کہ یہ ساری گواہی سن کر بھی ہمارا دل مطمئن نہیں ہے ہم چاہتے ہیں ہمارا عمل ہنڈریڈ پرسنٹ پکا پکا صحیح ہے وہ اپنا عمرہ بھی کرے جیسے سب لوگ کر رہے ہیں اور ساتھ میں قربانی کا بھی انتظام کرے البتہ صرف آغاز سیستانی والے رہبر کے مقلق ان کو تو گواہی نہ گواہی پرانی پہاڑی کہاں نہیں پہاڑی کہاں اس چکر میں نہیں پڑنا اچھا اب یہاں پر ایک خالی کوئی نہیں کوئی صفائی والی چیز نہیں ہے ایک خالی معلومات والی چیز یہ اپنے حاجیوں سے میرا خداب نہیں ہے خالی ایک معلومات والی چیز وہ یہ ہے ختم مسئلہ ختم یہ ایک معلومات یہ چیز ہے مسئلہ یہ ہے کہ تاریخ میں یہ لکھا ہے کہ کوئی ابو قبیس اور کوئی صفائے گسرے کے بہت قریب قریب تھے بلکل بازو بازو میں سے اسی لئے رسول خدا نے جو اعلان رسالت کے بعد یہ رسول کی ولادت کا مہینہ ہے ایک بہت اہم خدبہ دیا تھا کہ مکہ والوں میں اس پہاڑی پہ کھڑا ہوں اگر کہوں کہ پیچھے ایک دشمن کا لشکر ہے میری بات مانو گے کہ نہیں مانو گے آدھے علماء کہتے وہ کوئی ابو قبیس پہ خدبہ دی آدھے کہتے کوئی صفائے پوچھا گیا یہ اختلاف جو ہوا ہے کہا ہے دونوں پہاڑیاں اتنی قریب تھیں کہ ایک پہر اس پہ رکھو تو کوئی ابو قبیس پہنچ جاؤ گے دوسرا پہر اس پہ رکھو تو سفا پہنچ جاؤ گا تو دیکھنے والے جو تھے اتنی قریب قریب پہاڑیاں تھے اس وقت کسی نے نوٹ بھی نہیں کیا کسی کو کیا پتا تھا آگے اتنا اہم خدبہ بنے گئی کہ رسول اس پہاڑی پہ کھڑے کہ اس پہاڑی پہ اتنے قریب قریب بحالفاظ ہے دیگر کہ اگر تقریر کرتے کرتے رسول ذرا سے دو قدم ادھر چلے گئے تو دوسری پہاڑی پہ دو قدم ادھر آگئے تو دوسری پہاڑی یہ تو تاریخ میں ہے ہم نے پوچھا آگا اس سیستانی سے کہ آپ بھی اس تاریخ کو مانتے ہیں کہا میں مانتا ہوں دونوں پہاڑیاں بلکل قریب قریب لیکن اختلاف اس میں کہ کیا کوئی ابو قبیس یہاں تک تھا وہ توڑا گیا ہے یا صفا وہاں تک تھی وہ توڑی گئی یہ صرف ان لوگوں کے لئے جو ذرا تھا زیادہ معلومات چاہتے ہیں کہ دو پہاڑیاں پہلے زمانے میں بلکل ملی تھی کونسی پہاڑی کاٹ کر اب ان دونوں کے بیٹ میں فاصلہ ابھی آج کل دونوں ایک دوسرے سے دور پہلے بلکل قریب کٹی کونسی پہاڑی ہے کوئی ابو قبیس صفا تک آئی بھی تھی صفا سے مطلب جو موجودہ اسے کھاٹا 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 یا صفا وہاں تک تھی جو آگا ناصر مکارم کہہ رہے ہیں کہ صفا وہاں تک تھی اس کو کھاٹا گیا یہ مسئلہ شریح سے تعلق نہیں ہے یہ صرف معلومات کا ایک مسئلہ یعنی آگا سیستانی فرماتے ہیں یہ دونوں پہاڑیوں کا ایک دوسرے سے بلا ہونا تاریخی ثابت یہ مجھے نہیں پتا چل رہا کونسی پہاڑی کٹی جو فاصلہ دے آگا ناصر مکارم کہہ رہے ہیں مجھے پتا کہ صفا پہاڑی وہاں تک تھی وہ کٹی اگر صفا وہاں تک تھی تو نئے علاقے میں صفا موجود تھی مسئلہ کا خلاصہ رہبر کے فتوے کے اعتبار سے کوئی توجہ ہی نہ دیں کہ اس وقت صفا مروہ میں کیا ہو رہا ہے جیسے اس سے پہلے عمرہ ہوتا آیا ہے اسی طرح اس سال بھی ہوگا آگا سیستانی کے اعتبار سے پہلے تو احتیاط واجب میں آپ کو نیت کرنا میں دوسرے مرجع کی بات ماننا تو تو آپ عمرہ کر سکتے ورنہ عمرہ ہی نہیں کر سکتے عمرہ شروع کرنے کے لئے تو آپ کو نیت کرنا کہ آگا سیستانی کے بعد کے مرجع اجازت دیتے ہیں کہ ان حالات میں بھی عمرہ جائز ہے اس لئے میں عمرہ کر رہا ہوں چاہے آپ کے ذہن میں کسی مرجع کا نام نہ ہو اتنا بھی خیال کہ ان کے بعد والے مرجع ہیں آج آپ عمرہ شروع کر دیں تو دو ہی باتیں مختصر ہو کے رہیں اگر آگا ناصر مقارم کی خود تو گواہی نہیں ہے ان کے پاس کچھ گواہی نہیں آئیں اس وجہ سے آپ کو اتمنان ہو جائے کہ صفحہ پہاڑی پہلے بہت بڑی تھی اور مروہ بھی تو بالکل آپ نارمل عمرہ کریں گے اور اگر یہ سب سن کے بھی آپ ففٹی ففٹی رہیں تو پھر الگ سے ایک انتظام کریں اپنے قربانی کے لئے شاید جانور زبا کرنے کاروان خضر کی انتظامی آپ کی مدد کریں لیکن باقی اس کا انتظام اگر آپ کا شک ہے دل میں کہ پتہ نہیں پاڑی تھی یا پتہ نہیں نہیں تھی پتہ نہیں وہ کون گواہ تھے جو آقا ناصر کے پاس پہنچے اگر آپ کے دل میں شک رہے تو نارمل عمرہ کریں اور سر منوانے سے بہلے قربانی کریں جب تک کہ وہ قربانی نہیں ہوئی آپ کا عمرہ رکا رہے گا آپ احرام پہنے اپنے کمرے ہوترل کے کمرے میں بیٹھے رہیں باقی قافلہ جو یا رہبر کی تقلید میں ہیں یا آقا ناصر مقارم کی گواہی کی وجہ سے آقا سیستانی کے پہلے فتحے پہ عمل کر رہا ہے وہ عمرہ مکمل کر کے آ جائے گا نار آ رہا ہوگا دھو رہا ہوگا خوشبو لگا رہا ہوگا زافران والی بریانی کھا رہا ہوگا آپ ٹکر ٹکر ان کو دیکھتے رہیے جب آپ کو یہ اطلاع پلے کہ جی اب آپ کی طرف سے قربانی ہوگا اور یہ آپ پر واجب ہوگا یہ آپ پر واجب ہوگا اگر آپ کے دل میں 50-50 اچھا اب اس میں سوال تو آپ کے ذہن میں بہت آئیں گے لیکن ابھی سوالات کرنا ٹو ارلی مدینہ منورہ انشاءاللہ ہم لوگ پہلے جائیں گے مکہ سے وہاں پہ مزید صورتحال واضح بھی ہو جائے گی ہو سکتا ہے کہ کنسٹرکشن کا کام کمپلیٹ ہو جائے ہم مدینہ میں ہوں اس وقت تک تھی اس وقت تک ہی پتا چلے کہ نیا پرانا علاقہ انہوں نے ملا کر کھول دیا تو پورا مسئلہ بدل جائے گا تو وقت سے پہلے اتنے سوال پوچھنا مناسب نہیں ہے خاص طور پر حج عمرے اور زیارت کے حوالے سے اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ مہلانا آپ کا اتنا تجربہ اس پورے تجربے کے اندر خلاصہ کچھ آپ بتا سکتے ہیں تو دو چیزیں خلاصہ آئیں میرے تیس سالہ تجربے کا ایک تقریر کے شروع میں آئی ایک تقریر کے آخر میں آ رہی ہے اور اسی میں بات ختم تقریر کے شروع میں یہ بات آ رہی ہے کہ جب حج عمرہ اور زیارت کرنے والے کم ہوتے تھے تو ان کی زندگیوں میں بھی تبدیلیاں زیادہ آتی تھیں اور ان کے خاندان و معاشرے میں بھی یہ شروع میں تفصیل آ چکی جتنے زیادہ ہو گئے حج عمرہ اور زیارت کرنے والے اتتا ہی یہ سفر زندگی بدلنے کا سفر نہیں راست سیر تفری اور ہلے گلے کا سفر بلتا جا رہا ہے اور تقریر کے آخر میں یہ بات آئی ہے کہ اگر کہ زندگی کے ہر چیز کے بارے میں مولا نے کہا عرف تو ربی بے فسخے لازائیں کتنے بڑے بڑے انسان ارادے کرتا ہے لیکن وہ ٹوٹے جاتے ہیں اس کو پتا بھی نہیں چلتا ہے کہ کیا انسین یا ان ایکسپیکٹر بات ہو گئی ہے لیکن خاص حج عمرہ اور زیارت کے لئے میرا تجربہ آئی ہے کہ چونکہ اس کے اندر تقدیر کے علاوہ سعودی حکومت بھی انوالو ہو جاتی ہے تو سارے پروگرام آدمی کے جو ہے نا درہم برہم ہو جاتے ہیں سوچتا کچھ ہے ہو کچھ جاتا اتنے ہمارے پرانے قافل ہیں پوری بلڈنگ بک ہے ہم وہاں پہنچے بلڈنگ ہی گوڑ گئے ختم سب لوگ سڑک پر بیٹھیں دو دن تک مگر ان حاجیوں نے اس کو برداشت کیا جس کے نتیجے میں آج حج کا کمزور سا پودا اتنا بڑا تناور درخ بن گیا ہے تیس سال پہلے لوگ حج پہ کہیں جاتے تھے لیکن جو جاتے تھے وہ یہ ساری مجموریاں سمجھ کے جاتے تھے ہمارے شروع کے قافلوں نے اتنی زحمتیں برداشت کی کہ آج کے قافلے اگر اس کی آدھی زحمت بھی برداشت کر لیں اور آدھی زحمت ان کے سامنے آ جائے تو میری تو زندگی کوٹ میں پیشیاں بھکتا بھکتا کے ختم ہو جائیں ہر بات میں تو یہاں کوٹ دچہری کی آج کل دھمکی دی جاتی اور یہ تو خیر دھمکی ہے امریکہ میں تو کتنے قافلے والے ہیں جن کا پورا سال اسی کوٹ میں گدرا لیکن ایک ہوتی ہے اپنی کوتہ ہی یا اپنی غلط ہی ایک ہوتی ہے کہ بلکل خیر متوقع کوئی پریشانی پیش آنا پورے سفرے حج عمرے اور زیارت میں اس کے لئے آپ تیار رہیے اعلان ہوا کہ آج صبح ہمیں اتراب کی زیارت کے لئے جانا ہے پتا چلا بسیں خائب پیسے بھی آپ نے دے دیئے اس نے ہاں بھی کر لی آنے کو تیار بھی غائب ہو گیا این وقت میں کس کو جا کے ڈھوڑ لے بلڈنگ وعدہ ہو گیا ایگریمنٹ ہو گیا سب کچھ ہو گیا مالک مکر گئے کبھی مالک مکرہ کبھی جو پچھلے سال کاروان ابو زہر اور دو کاروانوں کے ساتھ پیش آئے کہ مالک بھی تیار سعودی حکومت نے لاکہ اپنی طرف سے دو قافلے اس میں اتار دی اب جائیے حکومت سے لڑیے اس میں دو دن تو گزر گئے نا حاجی سپٹ پاک پہ بھی بیٹھے ہیں پچھلے سال کی بات یعنی یہی سال جو ابھی ختم ہو تو حج اور عمرے کے سفر ہر غیر متوقع چیز پیش آ سکتی ہے اس کے لئے ذہنی طور پر تیار رہیے گا لا پروائی غفلت و قوتائی اگر منتظمین کیوں وہ ایک الگ بات لیکن جو چیزیں ان کے بھی اختیار میں نہیں ہیں میری زندگی کے حج اور عمرے کے تجربات کا خلاصہ یہ دو بات ہیں اور انشاءاللہ ان دونوں کے لئے ذہنی طور پر تیار ہو کے جائیے تو واپس اس طرح آئیں گے یہ جو ایک جملہ میں نے شروع میں کہا تھا کچھ لوگوں کا چھے دن مدینے میں رہنا رسول کے لئے گرہ گزرتا یہ نکلے میرے شہر سے اور کچھ ایسے واپس آنے والے ہوتے ہیں کہ ہم نہیں رسول انتظار کرتے ہیں یہ دوبارہ کب میرے شہر میں واپس آئیں گے اپنی ساری دعائیں قبول کروا کے آئیے گا اور اس انداز سے رسول کو راضی کر کے آئیے گا کہ رسول آپ کا انتظار کریں کہ اے میرے شہر میں آنے والے مہمان مہمان تو بہت آئے ہیں اتنا اچھا مہمان کم ہی آیا کتنے اجل تم دوبارہ آ رہے ہیں جو اچھا مہمان ہوتا ہے میزبان اسے پوچھتا بھی اور رسول کی اسی خوشنودی کو مکمل کرنے کے لئے ہم اس کے پاس بھی جائیں گے کہ جس کی خوشنودی رسول کی خوشنودی کے ساتھ کوئی زینب ایک کبرا کو سلام کرے اور رسول اس سے راضی اور خوشنودی جس نے رسول کے دین کو بچانے کے لئے اپنا سارا گھرانہ قربان کر دی زینب نے اپنے کسی مقصد کے لئے نہیں اپنے نانا کی امت اور دین کو بچانے کے لئے اپنے اکبر جیسے بھتیجے اور حسین جیسے بھائی کا لاشا بھی دیکھا اپنی چادر بھی دی اور یزید کے اس دربار میں کس طرح سے یزیدیت کو چیلنج کیا جس میں آپ جانے والے ہمارے سفر عمرہ اور زیارت کو آسان بھی کرے گا اسے قبول بھی کرے گا ہمیں بار بار اس کی توفیق بھی عطا کرے گا ربنا تقبل منا انکا انتا سمیح العلیم ایک گزارش کاروان خضر کے جو ساتھی وہ زیادہ بیچین نہ ہوں مجھ سے بات کرنے کے لئے اس لئے کہ انشاءاللہ انشاءاللہ اور انشاءاللہ اٹھارہ دن صبح و شام چوبیس گھنٹے ان کا اور میرا ساتھ ہے اور جو بھی طریقہ ہوتا ہے مکہ بادی میں ہوتا ہے پہلے مدینہ واجبات کے مسئلے آنے سے پہلے میں ان کی خدمت کروں باہر سے کوئی مہمان آیا ہوا تو میں تھوڑی دیر کے لئے باہر ذرا تو خود بھی ہوا کھاؤں اور اتنی دیر کاروان خضر کے ساتھ ہی انتظامی تقریر کو سنیں اور بڑی توجہ کے ساتھ سنیں میں اپنے برادر مہتر ہوں